کیا لگا؟ روکی مر گیا؟ سونے کو بند کر نکلنے میں تپنا تو پڑتا ہی ہے روکی مر گیا؟ تم اگر سوچتے ہو کہ اپن برا ہے تو تم غلط سوچتے ہو اپن بہت برا ہے اس کے جینے کا طریقہ ٹوڑا آ رہے ہیں وہ امید پر نہیں وہ زد پر جیا کرتا ہے انڈسٹری بے شک الگ ہو گانے الگ ہو لیکن چلن سب جگہ ایک جیسا ہی رہا ہے بات بولی ورڈ کے آئیٹم سانگز کی ہو یا ٹالی ورڈ کے اس سے دونوں ہی برابر کر رہے ہیں لیکن جب ڈائریکٹر فلموں کی کہانی کو لے کر اتنے کانٹریڈن بول سکتے ہیں کہ کہانی لوگوں کو بے شک بہت پسند آئے گی تو پھر آئیٹم سانگ کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو بتا دے کہ آئیٹم سانگز کا چلنگ کب سے انڈسٹری میں شروع ہوا فلم انڈسٹری میں ستر کے دشک سے آئیٹم سانگز شروع ہو گئے تھے تب فلموں کی ایکٹرس شالینتہ کے کردار کرتی تھی اور آئیٹم سانگز کوئی دوسری آئیٹرس کرتی تھی اس دور میں ایک ضروری بات کی طرح یہ نہیں تھے لیکن نبی کا دشک آتے آتے مین لیڈ خود ہی ایسے گانی کرنے لگی بیچ کا کچھ وقت ایسا بھی تھا جب آئیٹم سانگز فلم میکرز کو غیر ضروری لگنے لگا لیکن مون نے بدنام ہوئی گانے کے بعد ایک بار پھر آئیٹم سانگز کی انڈسٹری میں بار سے آگئی لیکن KGV2 میں کوئی آئیٹم سانگ نہیں تھا لیکن اب KGV3 جو کی انٹرنیشنل لیول پر شوٹ ہونے جارہی ہے تو اس میں آئیٹم سانگ ہو سکتا ہے کیونکہ اب تو دوستو یہ کورونا کی ویکسن لینے جیسا ہی ضروری ہو گیا اس گانے کو نورا فتح ہی کرنے والی ہے جو فلم شوڑے کے محبوبہ گانے کا لیمیک بتایا جا رہا ہے یہ گانا KGV2 میں بھی ہونے کی بات ہوئی تھی لیکن کورونا کی وجہ سے اس کی وہ شوٹنگ لوکیشن نہیں مل پائی جو میکرز چاہتے تھے جس وجہ سے میکرز کو یہ گانا ٹالنا پڑا اب ایسے میں جب آپ کو پتا جلے کی KGV3 میں نورا فتح ہی ڈانس کرنے والی ہے تو کون ہی نہیں چاہے گا دیکھنے اور اب کی بار وہ کون سا نیا سٹیپ دینے والی ہے ویسے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ ان کے ڈانسنگ سٹیپس کی تو دنیا میں بہت سارے دیوان ہیں اور ہر بار ان کے سٹیپس وائرل ہوتے ہی ہوتے ہیں اب چاہے وہ ہائی گرمی کے ریگنے والے سٹیپ ہو یا زالی مہ کھو کا گولا پلا دے کا درنگ سٹیپ تو آپ کتنے ایکسائٹڈ ہے KGV3 میں یش اور نورا کو ایک ساتھ ایک ہی گانے پر ڈانس کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے یہ ہمیں کمنٹ باکس پر بتائیے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کی کیا آپ ایٹم سانگز کے فیور میں ہیں بلکم بیکٹو یور فیوری پیوٹیپ ٹمکولیگرام دل ترسیزریہ اور آج کی لیٹس نیوز جوڑی ہے بولیوڑ کی اپکمن کل کی جی ایا شرابہ 3 گتا تو دوستوں انتے تک جڑےوئے ہیں میرے ساتھ کسی بھی ابرادی کے لیے موت کی سزا سب سے ڈرابنی ہوتی ہے اب کئی دیشوں میں اپنے کانونوں میں بدلاًا اس سزا پر پتی بند لگا دیا ہے لیکن امریکہ میں آج بھی اس سزا کا پرابہدان ہے امریکہ میں انگر آپ کے توجر کرنے کی وجہ سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو یہاں کے قانون کے مطابق آپ کو موت کی سزا دیے جائے گی بھلے ہی آپ کا ارادہ صرف کسی کو پریشان کرنے کا تھا لیکن اس کی موت ہو جانے پر آپ کیلئے مصیبتیں بڑھ جائیں گی اور امریکہ میں اسے کافی کمپیر جرمان بانا چاہتا ہے اور اس اپرات کی قیمت ہوتی ہے آپ کی جان تو بتاتے ہیں کہ KJF کی فرنچائزی میں یہ روکی نے کسی طرح امریکہ میں گز کر مائن کی تھی جسے وہ بھی امریکہ کی نظروں میں دوشی بن گیا تھا جس کے لئے صرف موت کی سزا ملے کی انہیں بتاتے ہیں کہ میکسیکو میں اوہر طریقے سے رہ کر 3-1-1 پروازیوں کو باپس سب دیش بھیجا گیا تھا کہ روکی نے امریکہ میں بہتر روج گارڈ دینے کے لئے کچھ لوگوں کو میکسیکو بھی بھیجا تھا اور روکی نے اس ایجنٹ کو پنڈی سے 30 لاکھ روپے تک دیئے تھے اس سے پہلے بھی کئی بار ہزاروں کے ساتھ ایسا کیا تھا لیکن روکی پروازی اور سونے کو کس راستے میں امریکہ سے سپلائے کرتا ہوگا اور لوگ کیسے پہنچتے ہوں گے وہاں تو بتاتے ہیں بھارت نے اوہر طریقوں سے امریکہ پہنچنے کے لئے بھارت سے دوبائی دوبائی سے روس روس سے ایک وارڈ ایک وارڈ سے گوٹمیلا میکسیکو سے امریکہ سے سیما پرمیش کیا جاتا ہے اور ایسے ہی پھر امریکہ میں مائنی کر آکے سونے کو سیم راستے سے دوبائی اور دوبائی سے الگ الگ کنٹری میں بھیجا جاتا ہے کیونکہ آپ نے کیجئے پہنچے دیکھیں تو اس میں روکی دوبائی میں انایت علی خان سے ایک ڈیل کرتے ہیں جہاں جس کے بدلے اسے کافی دلیڑ ساری مشین کنز بدلے میں ملتی ہیں اور اس دیل میں یہی تھا کہ جتنا بھی سونہ وہاں آئے گا سب انایت خلیل کے نام پر آئے گا اور جس کے بدلے میں روکی کو انایت اور دوبائی کا سپورٹ ملا اور بینہ کچھ کے سارے پروفٹ کا 75% تو KGF 3 میں انایت خلیل روکی کے سپورٹ میں کام کرتا نظر آئے گا جو روکی کے بزنس کو اپنے رسٹ پر دوسری کنٹری سر پہنچ رہے گا تو آپ کو کیا رگتا ہے کیا روکی کو اندیشہ تھا کہ بھارت کی KGF مائن سے تو اس کی چھٹی ہونے والی ہے اس لئے اس نے اپنا بزنس دوسری کنٹریز میں پہلے ہی اسٹیابلش کر لیا اب نیرائے ہمیں کامنٹ چیزل پہ ضرور گتا ہے ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور نئے کنٹین کی ساتھ تب تکیلے خوش رہے سید رہے بنے رہے میں ساتھ اور ہم جاتے جاتے اس ویڈے کو لائک اور چنل کو سبسکر کرنا نہ ہو لیے گا KGF چپٹر 3 کو لے کر کون سا خلاسہ کیا میکرز نے یش نے کون سا خاص طوفہ مانگا فران سے KGF اور KGF 2 کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ آرڈینس نے یش کو سانڈل ووڈ سٹار بنا ڈالا ہے مووی کی بم پر کمائی آرڈینس کا پھیار اور یش کی پاپلارٹی نے آسمان چھو لیا ہے چپٹر 2 نے بھی اتنی دھوم اچائی تو فرانس کا یش سے بس ایک ہی سوال ہے کہ چپٹر 3 کب آئے گا چپٹر 3 کی شورنگ سال دو ہزار پچیس تک شروع ہو سکتی ہے جیسے کہ مووی کے دائریکٹر پرشانت نیل ابھی پرمہاز کے ساتھ سالار مووی پر کام کر رہے ہیں تو وہ اس ساتھ ستمبر تک پورا ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آٹھ جنوری کو یش یش اپنا 37th بردے منانے والی ہے اور اس لیے انہوں نے اپنے فیان سے سوشل میڈیا کے ذریعے بات کی اور ان سے کہا کہ میں بردے منانے والا انسان نہیں ہوں پر آپ لوگوں کی پیار نے مجھے کافی خوشی دی ہے اور میں جلد ہی آپ کے ساتھ آنے والی فلموں کے بارے میں بات شریعت کروں گا تو اگر تو اگر مجھے اس بردے پر آپ سب ہی سے کچھ گفت چاہیے ہو تو میں آپ لوگوں کا تھوڑا سا پیشنس اور اندرسٹاننگ مانگنا چاہتا ہوں ویسے روکی بھائی کا خریز اتنا دھوم اچھا رہا ہے کہ پیشنس رکھنا تھوڑا تو مشکل ہو ہی رہا ہے پر پھر بھی فانس یش کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں اب یش کے آپ پروجیکٹس کی بات کریں تو اس میں راکیش اوم پرکاش مہرا کی مائیتھلوچرکل اپک مووی کرن شامل ہے اس کے بعد دوسرا پروجیکٹ ہے یش 19 جس کے اوپر یش نے کھل کر بات تو نہیں کی ہے پر ہاں کسی اوکیشن کے دوران انہوں نے اپنی سمائل سے اس بات کا ہنٹ دے دیا ہے تو بس اب دیکھتے ہیں کی چیز 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 پارٹ کے بارے میں ایک بڑا سن کے دیا پر کمال کیا تھا اور اس میں یش کے الاغ سنجی دت اور روینا ٹنڈن بھی تھے کیج 3 کی اوپیشن اناوزمنٹ ادھیک دور نہیں ہے لیکن اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کی فین پربھات کی سالار کے ساتھ کروس آٹکل وقت فین انڈیا دشکوں کی بیش لو پیت حاصل کی جب فلم اوٹی ٹی پر اپلپ تھی صرف فین نے دوسرے بھاگ کے لیے ساس روک کر انتظار کیا اور اس نے فین کو بلکل بھی نراش نہیں کیا کیونکہ KGF 2 امید سے بہتر پند تھی ٹوٹر پر ہوم بھلے فلم کے پوستر کے ساتھ ایک چھوٹا ویڈیو کلپ ساجہ کیا گیا جس میں ایک بڑا سوال تھا 1978 سے 1981 تک روکی کہا تھا وہاں پوست میں لکھا تھا سب سے شکتیشالی آدمی KGF 2 کی امیز کیاریکٹرز اور ایکشن کے ساتھ ایک یادرہ پڑھ لے گیا جس میں سینیما کا ایک انٹرنیشنل فسٹیول ماننا ریکوارڈ تو نا اور دل جیتنا شامل رہا یہاں اب اس کہانی کو ایک ورش ہو گیا ہے جیسے ہی انہوں نے KGF3 کے بارے مہن تیا تب سے ہی فین نے اپنے ایک سائیٹمن شیئر کرنے کے لیے ٹپنیوں کا سہارا لینا شروع کر دیا ان میں سے ایک نے پرہ بھاس کے ساتھ ایک ملٹی ورز بنانے کا انرود کیا اس نے لکھا ملٹی ورز کو سالار کے ساتھ بنائے کیونکہ سالار کو بھی خوبال تنس دوارہ نردیشت اور پرشان نیل دوارہ نردیشت کیا جا رہا ہے ایک ان لکھا سالار روکی ان KGF3 ایک ان نے ٹپنی کی یہ گوٹس ٹپل ہے ایک ان ایک سائٹی پیان نردیشت شکر یہ ہو رہا ہے ایک نے کہا میں باکس آفز کے ان ریکارڈ کو اب سے ٹوٹتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں کیا آپ لوگ کو لگتا ہے کہ ہمیں KGF3 اور سالار یونیورس ملے گی آپ چھوٹے لیکن دھماکے دار سنگیت کے بارے میں کتنے ساہت ہے یہ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ساتھی ویڈیو اچھی لگی ہو تا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا امریکہ میں اگر آپ کے تورجر کرنے کی وجہ سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو یہاں کے قانون کے مطابق آپ کو موت کی سزاہ دی جائے بھلے ہی آپ ارادہ صرف کسی کو پریشان کرنے کا تھا لیکن اس کی موت ہو جانے پر آپ کی لیے مصیبتیں بڑھ جائیں اور امریکہ میں اسے کام بھل جرم مانا چاہتا ہے اور اس اپرات کی قیمت ہوتی ہے آپ کی جان تو بتا دیں کہ KJF کی فرانچائزی میں روکی نے کسی طرح امریکہ میں گھز کر مائن کی تھی جسے وہ بھی امریکہ کی نظروں میں دوشی بن کیا جس کے لیے صرف موت کی سزا ملے کی انہیں بتا دیں کی میکسی میں اویہ طریقے سے رہ کے 3 فن بن پروازی وں کو سب دیش بھیجا گیا تھا کہ روکی نے امریکہ میں بہتر روز گار دینے کچھ لوگوں کو میکسی کو بھی بھی جا تھا اور روکی نے اس ایجنٹ کو پنڈی سے 30 لاکھ تک دیئے اس سے پہلے بھی کئے بار ہلتاروں کے ساتھ ایسا کیا تھا لیکن روکی پروازی اور سونے کو کس راستے میں امریکہ سے سپلائی کرتا ہوگا اور لوگ کیسے پہنچتے ہوں گے وہاں تو بتا دیں بھارت میں اویر طریقوں سے امریکہ پہنچنے کے لئے بھارت سے دوبائی دوبائی سے روس روس سے ایک وارڈ ایک وارڈ سے گوٹ میلا گوٹ میلا سے میسی کو میسی کو سے اویر طریقے میں امریکہ سے سیما پرمیش کیا جاتا ہے اور ایسے ہی پھر امریکہ میں مائنی کر سونے کو سیم راستے سے دوبائی اور دوبائی سے الگ الگ کنٹری میں بھیجا جاتا ہے کیونکہ آپ نے TGF2 دیکھی ہے تو اس میں روکی دوبائی میں انعیت خان سے ایک ڈیل کرتے ہیں جہاں جس کے بدلے اسے کافی دیل ساری مشین کنز بدلے میں ملتی ہیں اور اس دیل میں یہی تھا کہ جتنا بھی سونہ وہاں آئے سب انعیت خلیل کے نام پر آئے گا اور جس کے بدلے میں روکی کو انعیت اور دوبائی کا سپورٹ ملتا اور بینہ کچھ کی سارے پروفٹ کا 75% تو KGF3 میں انعیت خلیل روکی کے سپورٹ میں کام کرتا نظر جو روکی کے بزنس کو اپنے رس پر دوسری کنٹری سار پہنچ رائے گا تو آپ کو کیا روکی کو اندیشہ تھا کہ بھارت کی KGF مائن سے اس کے چھٹی ہونے والی ہے اس لئے اس نے اپنا بزنس دوسری کنٹری میں پہلے ہی اسٹیابلش کر گیا اب نیرائے ہمیں کومنٹ چل پہ ہم ملے گی ایک نئے ویڈی اور نئے کنٹین کے ساتھ تب تک کھوش رائے سے رہے بنے رہے میں ساتھ اور ہال جاتے جاتے اس ویڈے کھو لائک اور چھنیل پسکتے چیپٹر 3 آخر کس بولیووڈ آکچر کے لیے شری نیدھی نے کی بولیوڈ کی بہت بڑی فین رہی ہے اور شری نیدھی نے خلاصہ کیا تھا کہ ایک بولیوڈ آکٹر کے لیے وہ اپنے پیرنٹ سے بھی لڑ گئی تھی شری نیدھی نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ میں پیرنٹ کے ساتھ کچھ کچھ ہوتا ہے دیکھنے کی ضرق کر رہی میں ہمیشہ ان فلموں کو دیکھتے ہوئے پردے پر بڑی ہوئی ہو اور میں چاہتی تھی کہ پردے کی اس طرح دیکھو شری نیدھی شی کی طرح KGF ڈیریکٹر پرشان نیل بولیوڈ کے بڑے شوکین ہے یہاں تک یش کا جو کیریکٹر تھا وہ امیتہ بچن کے Angry Young Man سے انسپائر تھا ٹریلر لانچ کی وقت مین نے کہا تھا کہ جب ہم نے اس سیریز کو بنانا شروع کیا تو میرا پہلا ریفرنس آمیتہ بچن سر ہی تھے میں Angry Young Man سنیما سے بہت زیادہ انسپائر تھا اور میں کچھ اسے دوہرانے کی کوشش کر رہا تھا ڈیریکٹر نے کہا ہلانکہ میں منموہ دسائی اور سپی کے قریب کبھی نہیں جا سکتا لیکن میں نے پوری کوشش کی اور یاش کا کریکٹر لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی آیا یہاں تک یاش بھی بولیووڈ کے بہت بڑے سکتا لیکن انہوں نے کہا پرشان جتنا نہیں لیکن مجھے مسالہ انٹیٹینر فلم میں دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے دوستو KGF chapter 2 میں کئی سارے سوال ہے جن کا جواب آپ کو ملنے والا ہے KGF chapter 3 میں بہت سارا suspense چھوڑ کر چلی گئے یہ فلم وہ KGF chapter 3 میں ایک بار پھر سے بولیور اکٹر کی انٹری ہونے والی ہے اور سوپر سٹار رتیق روشن ہوں گی KGF chapter 3 کا اہم حصہ بارے میں نہیں رہ گیا کئی ریزنل اور باقی کی لینگویج کی فلمیں بھی دنیا بر میں خوب دیکھی جاری ہیں اور انہیں سے کئی فلمیں کمائی کے جھنڈے بھی گار کی ہیں اور worldwide collection کے معاملے میں ہندی فلموں پر بھاری پڑی ہیں بل دیکھا جائے تو 2022 کے end ہونے کا سمیہ آگیا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں آپ flashback میں جائیں اور ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں 9 سب سے بڑی فلم اندرستی کی اس سال کی ایجی ایجی چیپٹر ٹو دی ہے پرشان نیل کے ڈائریکشن میں بنے اس فلم نے worldwide لگ بھنگ بار سو 78 کروڑ روپے کی کمائی کی فلم میں لیڈ ایکٹر کی بات کرے تو یش نظر آئے اور ویلن کی بات کرے تو نظر آئیتے ہمارے عدیرہ سنجیدر یہ فلم کنیر سنجیمہ کی اب تک سب سے کماؤ فلم ہے دوسرا اسطان پڑ ہے تیلگو سنجیمہ یعنی کی ٹولی ووڈ ٹو اس سنجیمہ کی ہائیش گرواث سنجیمہ سنجیمہ کی ڈائریکشن میں بنی ٹروپل آر رہی لیڈ ایکٹر کے طور پر نظر آئے رام دیکشن میں بنی اس فلم نے 520 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا نمبر 4 پہ بولیوڈ یعنی ہندی سنجیمہ یہ نمبر 4 پہ بولیوڈ اس سب سے کماؤ فلم برم حسر پار شیوہ جس نے 436 کروڑ کی کمائی کی آیا مکھا جی دیکشن والی مطاب بچ رنبیر لیڈ رول پلے کرتے نظر آتے فلم کا worldwide collection بات کرے تو 89 کروڑ روپے نمبر 6 پہ پنجاب یعنے کی پنجاب وڈ یہاں زیادہ کمائی کرنے والی فلم کی بات کرے تو سوکنگ سوکنے رہی ایمی ورک سرگون میتا اور نبریت خیرہ لیڈ رول پلے جس نے دنیا بر 39 کروڑ روپے کی کمائی کی فلم کا ڈائریکشن دھکپال لانجر کرنے کیا تھا اور اس میں چند میں منڈل اور منڈل کل کرنی نے لیڈ رول پلے کیا تھا نیکس فلم کے بات کرے تو ڈھولی ووڈ یعنی کی گجرات سنیما کی اور اس سال کی سب سے کماؤ فلم ہے کعوت لال پریوار ویپول مہتر کے ڈائریکشن میں بنی اس فلم میں لیڈ رول کی طور پر نظر آئے بھویا گاندی کو اب جانتو گے کہ انہوں نے تارک میں تک اُلٹا چشمہ میں ٹپو کا رول پلی کیا تھا اس کے علاوہ صدار تو شردہ ڈینجر اس فلم میں لیڈ رول پلی کرتی نظر آئے تھی اس فلم نے تقریب 20 رو انڈسٹری دیکھئے گا دوستو پریشان میر جو فلم کی ڈیریکٹر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نرڈ انڈسٹری کے علاوہ اور انڈسٹری کو بھی ایکسپلور کیا جائے اسی لئے وہ تیلگو فلم سلار کو ڈیریکٹ کرنے والے ہیں جو کی پیان انڈیا فلم میں اور اس میں پربحاص نظر آئیں گے اس کے علاوہ وہ جونئر انڈی آر کے ساتھ بھی ایک فلم کرنے والے ہیں اس کے علاوہ روکی بھائی خود بزی ہیں یاش نائنٹین اور یاش ٹوینٹی آنے والی ہیں یاش نائنٹین میں شپ کے کیاپٹن بنے نظر آئیں گے روکی بھائی اس کے علاوہ دوہزار چھو بیز کی کمیٹمنٹس تو بگ ہے کیونکہ پریشان نیل خود بزی ہے روکی اپنی فلم میں بزی ہے یعنی سال 2025 یا 2026 تک ہی یہ فلم آ پائے گی اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں پہلے سلار آئے گی پھر بگیرہ اور پھر آئے گی KGF چیپٹر 3 اور اس وار فلم کوئی معمولی فلم نہیں ہونے والے اس وار ہمارے یا سیدھے ہولیوٹ آپ کو دار دیں میکس کو لگتا ہے اس کی اپورشنیٹی ہولیوٹ سے بھی بہت زیادہ ہے اور خوب پیسہ کما سکتی ہے فلم جس طرح سے ٹرپل آر کو بہت اچھا ریاکشن ملا ہولیوٹ سے اس لئے انٹرنیشنل مارکیٹ میں انفرمیشن ہو چکا ہے وہ بھی اس فلم میں نظر آئیں یعنی کہ ایک ہی فلم میں آپ یش رانہ دمو باتی اور رتک روشن جیسے تین سپر سٹر نظر آئیں اور فلم کا وزن بڑھ چکا ہے KGF چیپٹر 3 کی بات کریں فلم کی کہانی وہ ہی دکھائی جائے جہاں یہ ختم ہوئی ہے KGF چیپٹر 2 میں آپ کے من میں بہت سارے سوال ہیں جن کا پورا جواں ملے شروع ہو چکی ہے ہم بات کریں سالار کی جس کا ڈیریکشن وائل وائد باکس آفیس پر 1200 کروڑ سے زیادہ کمائی کرنے والے KGF chapter 2 فلم پرشان نیل کر رہے ہیں اب دیکھا جا دوستو تو اس film سے ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے جیسے دیکھنے کے بعد پرباز کے اس فلم کا انتظار کر رہے ہیں فین کے لئے کسی بڑی ٹویٹ سے کم نہیں اس فلم سے سالت انڈین کوپی ہے اور اس فلم میں لیڈ ایک ر کے طور پر پریتیو راج سکو مارا نے نظر آئے تے جو اس فلم میں ایک سٹار ہوتے ہیں اس کے الاؤوہ ڈرائیو پناہ تیجئے کہ ہیرو کیسا دکھے گا تو ایک یوزر نے لکھا آخر مووی اچھی آنے والی ہے مدلہ ہر طرف فلم کی تاریف ہو رہی ہے ان کے look کی تاریف ہو رہی ہے سالار کی بات کرے تو اسے ہومیبل فلم سے نے پروڈیوز کیا ہے امیبل فلم سیجن کی ابھی کنتارا باکس آفیس پر بولور میں ریلیز ہوئی ہے اور یہ فلم بہت بھائی انکر کمائی کر رہی ہے کنتارا ایک الگ لیول کی فلم ہے جو لوگوں کو بہت پسند داری آر آئیم ڈی بی پر بھی ریٹنگ اسے ملی ہے 9.5 کی اب تک سب سے ہائی سٹ ہے سلار تلگو سینیما کی ایکشن ٹھرلر فلم جسے پروڈیوز کیا ہے ویجے نے پرباس اور پریتھر آج سکھ گمارن کے علاوہ شرطی حرصان جگپتی بابو بھی ایمپورٹنٹ رول پلئی کرتے نظر آئیں گے فلم دیریکٹر پریشان نل کی یہ پہلی تلگو فلم ہے جسے ہندی اور کنر میں بھی ریلیز کیا جائے گا خاص بات یہ کہ اسے بھی KGF کے لیول پر بنایا جائے گا مطلب جس طرح سے KGF سریز میں یش بہت زیادہ وائلنٹ دکھا گیا تھا اس فلم میں پرباز بھی یعنی سالار کے رول میں جو نظر آنے والے اس میں بھی ان کا رول ایسا ہی وائلنٹ ہوگا خبریں ہیں کہ 28 ستمبر 2023 کو سینیما گھروں میں ریلیز ہونے لیکن اسے پہلے ہمیں ٹیزر دیکھنا ہے اور فلم کار ٹرولر دیکھنا ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہ فلم کتنی بھائیان اکھونے والی ہے ہلو این ویلکم تو بولگراد سٹوڈیوز دوستو یہ سٹارل کے جیف چپٹر ٹو نے سال 2022 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنی پین انڈیا کنیر فلم نے دیش کے ساتھ ساتھ ویدیش میں جبردست کالیکشن کیا ووور دکھا جاتو فلم 1200 کروڑ روپی کا کالیکشن کیا بل دوستو اگر آپ لوگ نے KGF دیکھی ہوگی KGF 2 دیکھی ہوگی تو جہاں KGF میں KGF کی end میں بتا جاتا کہ KGF chapter 2 بنے گا KGF chapter 2 کے end میں بتا جاتا KGF chapter 3 بھی ہے تو روکی بھائی پر جان لٹانے فین اس کے تیسرے پانٹ کا بہت بے سبری سے انتظار کرنے لگے آج یہ اشک برٹ کے موقع پر KGF 3 کو لے کر ایک ایسا update سامنے آیا ہے جسے سن کر لوگ خوش ہو جائیں گے حالان کہ خوشی کے ساتھ تھوڑی بہت نراشا بھی ملے گی یہاں homeable films کے فاؤنڈر ویجی کراندور نے حالی میں بتا کہ KGF Chapter 3 پر کام شروع ہو چکا ہے KGF Chapter 1 سال 2008 ریلیز ہوئی اور box office پر hit ثابit ہوئی چار سال بعد KGF Chapter 2 نے 1200 کروڑ کے پار کی کمائی کی جس کے بعد سے یہ سیریز ایک بہت بڑا برینڈ بن گیا لوگ پوری دنیا Rocky بھائی کی فان ہو گئی جب یہ فلم release ہوئی تھی تو لوگ یش کے بار میں بات کرتے تھے لوگ انہیں جاننے جاننے لگے تھے خوب سارا Google پر نے سیاری ہے اور آگے سب کچھ صحیح رہا لوگ کو فلم پسند آتی رہی تو آگے یہ continue رہے گا فین کو جب بھی کچھ ہمیں ایسا ہی دیکھ نے کو مل سکتا ہے لیکن فلال دو لوگوں کو انتظار ہے پار 3 کا جو کے ریلیز ہوگی 2025 میں بھلا آپ کو کہنے ہے اس KGF سیریز کے بارے میں اور یش کے 3 کے اوفیشن اناوسمیٹ ادھک دور نہیں ہے لیکن اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ فین پربھاس کی سالار کے ساتھ آٹکلی لگا رہے ہیں اور پربھاس کا سالار میں کیارت نیم بھی ریویل ہو گیا ہے جو دیو ہے کی جی فین چائز کی پہلے فلم 2018 میں آئی تھی لیکن اس نے مہاماری کے وقت فین انڈیا دشکوں کے بیش لوگ پیتہ حاصل کی جب فلم OTT پر اپلپ تھی صرف فین نے دوسرے بھاگ کے لیے ساس روک کر انتظار کیا اور اس نے فین کو بلکل بھی نیراش نہیں کیا کیونکہ KGF 2 امید سے بہتر پن تھی ٹوٹر پر ہوم بلے فلم نے KGF chapter 2 کے ایک سال پورے ہونے کا جش نے بنایا اور KGF 3 کے بارے میں ایک بڑا کھلا سا کیا دوستو ہوم بلے فلم کے پوسٹر کے ساتھ ایک چھوٹا ویڈیو کلپ ساجہ کیا گیا جس میں ایک بڑا سوال تھا 1938 181 تک روکی کہا تھا وہاں پوسٹ میں لکھا تھا سب سے شکتشالی آدمی KGF 2 کی امیز کیارکٹرز اور ایکشن کے ساتھ ایک یادرہ پڑھ لے گیا جس میں سینیما کا ایک انٹرنیشنل فیسٹیوال ماننا ریکوارڈ تو نہ اور دل جیتنا شامل رہا یہاں اب اس کہانی کو ایک ورش ہو گیا ہے جیسے ہی انہوں نے KGF 3 کے بارے میں ہنٹ دیا تب سے ہی فین نے اپنے ایک سائیٹمن شیئر کرنے کیلئے ٹپنگیوں کا سہارا لینا شروع کر دیا ایک نے پربھاس کے ساتھ ایک ملٹی ورز بنانے کا انرود کیا اس نے لکھا کرپیا ملٹی ورز کو سالار کے ساتھ بنائے کیونکہ سالار کو بھی ہم بلے تنس دوار نردیشت اور پرشان نیل دوار نردیشت کیا جا رہا ہے ایک انہ نے لکھا ہیسٹیگ سالار ہیسٹیگ روکی ان کے GF 3 ایور بیپور منٹل ماس لوڈنگ ایک انہ نے شکر یہ ہو رہا ہے ایک نے کہا میں باکس آف اس کے ان ریکارڈ کو اب سے ٹوٹتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں کیا آپ لگ کو لگتا ہے کہ ہمیں KGF 3 اور سالار یونیورس ملے گی آپ اس چھوٹے لیکن دھماکے دار سنگیت کے بارے ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو ملوں گی سیف رہی مسکراتے رہی باب میں اپنا آتنک فیلا رہے ٹلو تاجپوریا کا اصلی نام سنیل مان تاجپوریا ہے ٹلو کی دلی اور ہریانہ میں کئی پروپٹیز بھی ہیں ٹلو مرڈر اور وسولی جیسے اور بھی کئی crimes کو اب تک انجام دے چکا ہے اپنے کالج کے دوران سے ہی ٹلو اور کانڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہے تھے جس کارن گوگی اور ٹلو کے بیچ اکثر بحث ہو جاتی تھی گوگی پہ فائل ہوا پہلا کیس بھی ایک جھگڑے کو لے کر ہی تھا اصل میں 2008 میں کالج کے باہار گوگی کے لڑائی کالج کے دوسرے سٹوڈن سے ہو جس کارن پولیس نے گوگی کے خلاف کیس فائل کیا تھا کیونکہ گوگی نے تب کسی کی ہتھی کرنے کی کوشش کی تھی اس کے بعد گوگی سدھرنے کے بدلے دوسرے گانگسٹر سے جڑتا چلا گیا ٹلو تاج پوریا نے اپنا ہاتھ لوکل گانگسٹر سے ملا لیا تھا گوگی اور انوکل ہاتھ مستان رکھتا ہے اس ہٹل کا ویٹر اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ویٹر کا دوست اس ویٹر کو کہتا ہے تو آج ٹھیکے پر کیوں نہیں آیا تو وہ ویٹر کہتا ہے بس یار آج تھوڑا بزی تھا ہوتل میں تب ہی ویٹر کو مانیجر دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کچھ نہیں سر تب مانیجر ویٹر کو پوچھتا ہے کیا تم نے ہاتھی مستان کے روم میں مچھر مارنے کی دوائی لگا دی ویٹر کہتا ہے ہاتھی مستان کا نام سنکر ویٹر کا دوست اسے پوچھتا ہے تمہارے ہوتل میں ہاتھی مستان آدمی ہوتل کے پاس گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اتنی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑ میں کھڑے ایک آدمی کو بلاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے اور کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ آج اس ہوتل کے باہر اتنی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے کوئی ہیرو آیا ہے کیا تب بھیڑ میں سے آیا ہوا آدمی کہتا ہے ہیرو نہیں لیکن ہیرو جیسا ہی ہے ہاجی مستان آیا ہوا ہے ہاجی مستان یہ کون ہے بھیڑ سے باہر آیا آدمی کہتا ہے تم ہاجی مستان کو نہیں جان تیارے یہ بومبائی کا بہت بڑا گھنٹا ہے اتنی بات بول کر دونوں چھلے جاتے دوستو کچھ ایسی کہانی ہو سکتی ہے KJF 3 کی تو آپ کتنی excited ہیں KJF 3 ہے تو ایسے ہی کچھ انٹرسٹنگ قصے ہیں جن میں گولد کی تسکری ہوتی دکھی ہے کچھ ریپورٹ کے حساب سے تھوڑے سمیہ پہلے گولد کی سمگل ایک عجیب طریقے سے ہوئی تھی سمگل کرنے والوں نے ایک نئے طریقے سونے کو سمگل کرنا چاہا اس طریقے دال دیے گئے تھے اب فروٹ تو الگ سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اور اتنی کورنگ کے باد اس چیز کو سکینر بھی ایس نکال رہا تھا اتنے سارے ڈیٹس اور اتنے سارے ڈیٹس میں یہ گولد کے بیج بھائی وہ کیا سٹریٹیجی ہے کام بھی ہو رہا تھا اور بھی چھپا سمگل کر رہے مگر ان سب میں ہمارا فیوریٹ تو ڈیٹس والا ہی ہے اسے پکڑنے میں کافی ٹائم لگ گیا تھا جب تک پتا چلا یہ گول دبائی سے انڈیا میں آرہا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے سیوز کے شیپ اب زائر سی بات ہے جب جس سے ہیوی ٹیکس بچایا جا سکتا ہے اور ایسے میں سمگل کو کم ہی لوگ مل کر پورا کرتے ہیں آخر جتنی زیادہ لوگ انوال ہوں گے اتنا ہی خطرہ ہوگا اس لئے ہی پلان کو سوچنے کے بعد اس کا اگزیکیوشن بھی خود ہی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ پکڑے گئے تو ہم سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے مگر سمگل کو کہاں کسی کا ڈر لگتا ہے ایسے میں بھلا کیا روکی بھائی کو لگ سکتا ہے کسی سے ڈر اوپ ویس لیے ہی وہ اس بار کی تسکری کچھ انٹرسٹنگ طریقے سے کرتے ہوئے دیکھیں گے دیکھنا یہ ہوگا کی کی تک تک اگر آپ کو ہمارا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے ہمارا یہ ویڈیو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمارے ساتھ کام کرنے کے لئے دیسٹرکشن باکس میں دیئے لنک پر دوستو کسے معلوم تھا کہ افغانستان کے گاؤں میں جنمہ سادھارن سا ایک لڑکا آگے جا کے ممبئی کا مافیا ڈون بنے جی ہاں آج کی کہانی ہے کریم لالا کے بارے میں کریم لالا کے بچپن کا نام کریم شیخ تھا کریم لالا 1920 کے دشک میں افغانستان سے بھنڈی بجار کے پاس بس گیا شاید ممبئی آنے سے پہلے اسے خود کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک گینگ بن جائے گا لیکن یہاں کی چکہ چون نے ایک معمولی انسان کو گینگ شکریر شروع ہوا پہلے اس نے ممبئی گوڑی میں اپنا کام کرنا شروع کیا اور پھر بعد میں بٹھان کے گیروہ میں شامل ہو گیا جس میں مار باری اور گجراتی زمنداروں اور ویپاریوں کے لیے illegal وصولی ایجنٹ کے روپ میں کام کرنا شروع کیا اور یہی سے اس کا کریم شیخ سے کریم ڈالا بننے کا سفر شروع ہوا دوستو لارا نے جلدی بٹھان گینگ کا چیپ بننے کے لیے اپنے کام کا دائرہ بڑھا دیا اور اب وہ کانٹریک کلنگ کڈناپ اور جبرن برسولی بھی کرنے لگا اور دھیرے دھیرے وہ اپنے کام میں پرپیکٹ ہو گیا اور اس کا یہ بیپار بھی بڑھتا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی حاجی مستان اور ورد راجن جلنے لگے اور ان کے بیچ بناش کی لڑائی شروع ہو گئی پیٹ تینوں نے ساتھ مل کر اپنے کام اور ستھان کا بیبھاجن کیا اپنے سمیہ میں لالا کے سمبن بولیور پر اپنے ساتھیوں کی تلان اس کا جیوان کافی ساتھ بھرا تھا لیکن پر بی بیزنس میں اس کی برابری کوئی نہیں کر سکا اس نے بڑے بڑے illegal business کرنے کے بھارت کی سرکار اسے کبھی پکڑ نہیں پائے اور ایسی ایک گینگ سٹر کی کہانی لے کر آ رہے ہے ویجائے کرنگ ڈو اپنی اگلی فلم KJ3 میں جس میں گینگ سٹر گولڈ کے illegal smuggling کر ایک بڑا کاروبار کھڑا کر لیتا ہے ویجائے دوارہ پرڈیوز کی گئی KJ اور پرانچائز بہت ہٹ رہی تھی اور لوگوں کو پسند آئی تھی لیکن جب میکرز نے KJ پارٹ دیکھنے ہے مومبائی کی سب سے بڑی آتن کی واردات میں 257 لوگوں کی موت ہوئی تھی اور کریب کریب 800 لوگ گھائل ہوئے تھے جس کا ماسٹر मائنڈ تھا Underworld ڈاؤن ڈاؤ ڈبراہیم 1980 اور 90 کے درشت میں Bombay Underworld کے بیتاج بادشا رہی اس ڈاؤن کو بھارت کی پولیس اور کئی ایجنسیاں آج بھی ڈھون رہی ہے اس کے پیچھے انٹرپول کی پولیس لگی ہوئی ہے اور اس کے خلاف Red Corner Notice بھی جاری کیا جا جا ہے جو دیش سے بھاگے ہوئے اپراد گتی ویدیو میں شامیل ویکتی کے بار میں پتہ لگانے کے دوشی ہے وہیں Arrest Warrant سے Red Corner Notice الگ ہوتا ہے دوستو داؤد ابراہیم کا جنم 27 دسمبر 1955 کو مہراشت کے رتنگیری گاؤ میں ہوا تھا اس کا پورا نام شیخ داؤد ابراہیم کاسکر ہے دوستو آپ کو بتانے کہ اس کے پتہ شیخ ابراہیم علی کاسکر ممبئی پولیس میں حوالدار تھے پریبار بڑا تھا اسی لیے انہیں خرچے چلانے میں دکت ہوتی تھی اسکول میں پڑھائی کے دوران گری سوبت پڑے داؤد نے چوری ڈکیتی اور تسکری شروع کر دی اس سے پریشان ہو کر گھر والوں نے اس کی شادی بینہ زرینا نام کی لڑکی سے کر دی لیکن وہ جرم کی دنیا میں آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا آپ کو بتانے کہ داؤد نے ایک بزنس مین کو لوٹ کر جرم کی دنیا میں قدم رکھ تھا پھر اس کے سابر کے ساتھ الگ گینگ بنا لیا 1980 کے درشق میں ممبئی میں حاجی مستان اور کریم لالا کا راش تھا داؤد نے دھیرے دھیرے ان دونوں کو پیچھے چھوڑ دیا میڈیا نے اس کے گینگ کا نام دیا دی کمپنی دوستو ایسے ہی کسی ڈان اور ٹاپ ٹین اپرادی کے لسٹ کے جی افتری کے کہانی میں شامل ہو سکتی ہے دوستو کسی معلوم تھا کہ افغانستان کے گاؤں میں جنما سہادھارن سا ایک لڑکا آگے جا کے ممبئی کا مافیا ڈان بنے گا جی ہا ایس کی کہانی ہے کریم لالا کے بارے میں کریم ساؤت بومبئی کے سب سے گھنی آبادی والے علاقے بھنڈ بجار کے پاس بز گیا شاید ممبئی آنے سے پہلو اسے خود کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک گینگ سٹر بن جائے گا لیکن یہا کی چکہ چون نے ایک معمولی انسان کو گینگ سٹر میں تبدیل ایلیگل بسولی ایجنٹ کے روپ میں کام کرنا شروع کیا اور یہی سے اس کا کریم شیخ سے کریم ڈالا بننے کا سفر شروع ہوا دوستو لارہ نے جلدی بٹھان گینگ کا چیپ بننے کے لیے اپنے کام کا دائرہ بڑھا دیا اور اب وہ کونٹریک کلنگ کے ڈناپنگ اور چبرن برسولی بھی کرنے لگا اور دھیرے دھیرے وہ اپنے کام میں پرپیکٹ ہو گیا اور اس کا یہ ویپار بھی بڑھتا گیا لیکن اس سے اس کے ساتھ ہی حاجی مستان اور ورد راجن جلنے لگے اور ان کے بیچ بناش کی لڑائی شروع ہو گئی پیٹینوں نے ساتھ مل کر اپنے کام اور ستھان کا بی بھاجن کیا اپنے سمیہ میں لالا کے سمبن بولیوڈ سلیبیٹی سے کافی اچھے تھے وہ اکثر بڑی ہسیوں کو عید اور پارٹی میں بھولایا کرتا تھا 1970 سے اسی کی تشک میں بولیوڈ سلیبیٹی سے اس کے سمبن کامی بڑھنے لگے تھے کریم لالا کے بہت illegal businesses تھے پر اپنے ساتھیوں کی تلان اس کا جیبن کافی ساتھ بھرا تھا لیکن پر بی 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 illegal business کرنے کے بھارت کی سرکار اسے کبھی پکڑ نہیں پائے اور ایسی گینگ سر کی پروڈیوز کی گئی KGF franchise بہت ہٹ رہی تھی اور لوگوں کو کافی پسند آئی تھی بی کروڑو تک یوں تو ہم نے ایسے کئی business man اور ایسے کئی لوگوں کی کہانیا تو سنی جو کی چھوٹے شہروں سے لے کر اپنے آپ کروڑ پتی کے درجے تک لے گا لیکن اگر ایک ایسے آدمی کے بھارے میں جانا جائے جو کی کافی زیادہ عجیب مانا جاتا تھا تو ایک ہی آدمی کا نام سب کے سامنے آتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں timothy dexter کی امریکہ میں 18th وی صدی میں timothy dexter نام کا ایک ایسا business man تھا جس نے کئی ایسی deal کی جو کافی زیادہ عام deal مانی جاتی لیکن اس کے بعد بھی اس کو کافی زیادہ فائدہ ہوا بچپن سے timothy dexter اپنے آپ کو کافی زیادہ ماہر اور لیجنڈری سمجھا کرتا تھا اس نے آج سال کی عمر میں سکول چھوڑ دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ کاروبار میں حصہ لے پیسہ کمائے گا اپنی شروعات کرنے کے لے اس نے کوئیلے کا ساتھ لیا جی ہاں ڈیکسٹر اپنے شہر میں کوئیلہ بیچا کرتا تھا جہاں شروعات میں کوئیلہ بیچ کر اسے فائدہ تو ہوتا تھا لیکن کوئی بہت زیادہ کمائی نہیں ہوگی اس کے بعد اس نے رضائی بیچنی شروع کر دیا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیچ کر کتنا زیادہ پیسہ کماتا ہے تو انہوں نے اسے ہرانے کی کوشش کی جی ہاں ان سب لوگوں نے مل کر ٹیموٹھی ڈیکسٹر کو کافی زیادہ برے آئیڈیاز دیئے جس میں کی ایسے ایسے چیزوں پر پیسہ لگانے کے لیے کہا جو کافی زیادہ نقصان کروا ایسے ہی بری صلاح دینے کے بعد انہیں لگا کہ ڈیکسٹر اپنے سارے پیسے لوٹا دے گا اور اس شہر کو چھوڑ کر کسی نے اسے کہا کہ وہ کھانا بنانے کے برطنوں کو خریدے اور انہیں بیچنا شروع کرے ایسا کہنے پر اس نے چالیس ہزار ایسے برطنوں کو خرید لیا اور بیچنا شروع کیا سبھی کو ایسا لگا کہ ایسی بیوکوفی چال کے بار تیمو بھوٹے سے کسان کے پنوار سے لے کر اپنے آپ کو نیو پورٹ شہر کا شہنشا بنا دیا کیا KGF 3 میں بھی کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا کچھ ایسی ہی کہانی برلدی ریلیز ہونے والی بڑی ٹولی ووڈ مووی KGF چاپٹر 3 کی کہانی کچھ شامل کرنا نہیں چاہتا اور خود اپنی جنگ جیتے گا اب شام ہونے لگتی ہے شام کے سمیں بھاری بارش کا محول ہو جاتا ہے اور جیسے تیز آندھی آ رہی ہوتی ہے رمکہ ٹھیک ساتھ بجے گیٹوے آف انڈیا کے باہر راکی کا انتظار کرتی ہے ٹھیک وقت سارا کام سمالتا ہے اور پورے سمیں بینہ کچھ بولے بس راکی کی آگیاو کا پالن کر رہا ہوتا ہے اب آمنے سامنے ہوتے ہیں راکی سلار اور رمکہ اور بھگیرہ بھاری بارش میں دونوں ٹیمز کے سامنے کھڑے ہوتے ہی بجلی چمکنے لگتی ہے اور رمکہ بینہ کچھ بولے اپنا ہاتھ سمدر کی طرف پوائنٹ کرتی ہے سمدر میں ایک شپ کھڑی ہوتی ہے اور اسے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اس پر کچھ لوگ بھی سوار ہوتے ہیں جو کی رمکہ کے آنکھوں کے اشارے پر اس کپڑے کو ہٹاتے ہیں اور تمہارا کام آسان کر دیا اب تمہاری جنگ مجھ سے نہیں اس سمدر سے ہے جاؤ بچا سکو تو بچالو اپنی امانت اور روکی اور سلار بھاگتے ہوئے سمدر تک جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ شپ تک چڑھ سکے لیکن اصل میں وہ ایسا کر نہیں پاتے کہ شپ اور سلار شپ پر سوار ہو جاتے ہیں جس کے بعد سارا سونا ان کا ہو جاتا ہے اور وہ 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 سے اس کی بڑی شپ پر روانہ ہو جاتے ہیں اور رمکہ سین بس دیکھتی رہ جاتی ہے تو دوستو آپ کیا نسار اس کہانی میں اور کیا کیا ٹوستان ٹرنز آسکتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کے لیے اتنا ہی ایسی ہی اور انٹریسٹنگ اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل بولی گر سٹوڈیوز کو کیا رکاوٹیں آئیں گی پورٹ پر یا بڑے 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 کارگو شپ سب یہ رہتے ہیں افریقہ ہو یا میڈل ایس سبھی کا سامان یہ ہی لوڑ ہوتا ہے لگ بھگ 70% ایمپورٹ یہ پر آتے ہیں جو کہ پوری دیش میں اسے نمبر بناتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ پورا کام اچھی خاصی ایڈوانس مشین اور آٹیفیشل کنٹرول مشین سے کیا جاتا ہے ایسے پورٹ آپوریٹر کو چارجز ملتے ہیں جس سے پورٹ کی مینٹیننس بھی ہوتی اور اپریشن بھی چلتے رہتے ہیں الگ الگ طریقے کی مشین جیسے گراج شیٹ انلوڈرز اور موبیل ہاربر کرینز کا استعمال کیا جاتا ہے جسے سامان اتارا اور چڑھایا جاتا ہے اب یہ مشین بڑے انجین بناتے ہیں اور تو اور اس کے خاص دیکھ ریک بھی کی جاتی ہے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اتنی بڑی مشین کا فائدہ ہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام ہوتا ہے اور وہ بھی کم سے کم وقت میں اس مدرا پورٹ سب سے بڑا آپریشنل پورٹ ہے ایسے میں بڑی بڑی کاز بڑے بڑے کنسائنمنٹ سبھی کے سبھی یہ ہی آتے ہیں اتنا ہی نہیں اس سسٹم میں اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ سامان کے لیے اپنے اپنے ویرہاؤز بنے ہوئے ایسے میں ہر طریقے کا سامان تک سٹور کیا جاتا ہے جب تک آتھرائیس کلیکٹر آ کر سامان لے جاتا یہ سامان کوئی کافی سٹران ہوتے ہیں اور ان کی ریز بیلکل پینیٹریٹ ہو جاتی ہیں اسی لئے سمگلنگ کے چانسز یہاں پر کم ہوتے ہیں آخر پورٹ آپ کیوں ہی اپنا دھندہ بند کروانا چاہیں گے اس کے علاوہ سب کو پتا ہے کہ صرف ایک سیک چیکنگ نہیں ہوتی بلکہ ملٹیپل چیک پوائنٹس ہوتے ہیں اسی لئے ہی راستے سے سمگلنگ کروانا کافی موشکل ہوتا ہے کوئی بڑا آدمی ہی جو سسٹم میں ہو وہی صرف اسے آسانی سے نکل باقی تو اس راستے سے تسکری کروانا موشکل بس یہ گتھی KGF میں راکی بھائی کیسے سالف کرتے ہیں یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تب تک اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولے پر لوڈ ہوتا ہے لگ بھک 70% انپورس یہ پر آتے جو کی پورے دیش میں اسے نمبر بر مراتے ہے اتنا ہی نہیں اتنی بڑی مشینز کا فائدہ یہ ہے کہ ادھیک سے ادھیک کام ہوتا ہے اور وہ بھی کم سے کم وقت میں جی ہاں دوستو اور اس لیے مندرہ ہاؤسز بنے ہوئے ہے اور ایسے میں ہر طریقے کا سمان تب تک سٹور کے جاتا ہے جب تک ک آتھرائیز کلیکٹر آکے اسے کلیک کر کے لینا جائے یہ سمان کوئی چھوٹا موٹا آرڈر نہیں ہوتا بلکہ بڑے بڑے بسنس منز کا رو مٹیریل ہوتا ہے یا تو کبھی کبھی ان ون بھی آتی ہے جی ہاں دوستو فورن کا ایمپورٹ یہی سکیا جاتا ہے اور سمان بھی یہی پر اترتا ہے انڈیا کے ایکس پورٹ بھی یہی سے جاتے ہے انڈیا کا سارا ایکس پورٹ کا مال جو افریکا اور میڈل اس میں جاتا ہے وہ اسی پورٹ سے روانہ کیا جاتا ہے خاص سکیننگ اور ویریفکیشن کے بعد یہ سمان لوڈ کیا جاتا ہے یہ سکیننرز کافی سٹرونگ ہوتے ہیں اور ان کی ریز بلکل پنیٹریٹ ہو جاتی ہے اور اسی لئے سمگلنگ کے چانسز یہاں پر بلکل کم ہو جاتے ہیں آنکہ پورٹ آپ باقی تو اس راستے سے تذکری کروانا بہت مشکل ہے بس یہی گتھی کی جی اپ میں روکی بھائی کیسے solve کرتے ہیں یہ دیکھنی کو ملنے والا ہے دوستو آج کی ویڈیو یہ ہی پر ختم ہوتی ہے آپ کے ساتھ دوست اور ہوسٹ پرگتی سنہ آپ کے لئے خاص روکی نے فرحان پر بھروسہ دکھا کر اسے فورا بھیجا اور کسی چھوٹے کام کے لئے نہیں بلکہ اپنے گولڈ کے بزنس کو بڑھانے کے لئے لیکن فرحان نے گولڈ کے بزنس کے ساتھ اور بھی کئی ایسی چیزیں شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ بنا سالار اور ان سب کرائمز کا ذمہ دار بنا روکی کیونکہ سالار کا سارا گیر قانونی کام اور illegal بزنس سب روکی کے نام سے چلتے تھے اور اسی وجہ سے روکی پر نظر پڑی فورا کے ایک بڑے مافیا گیانگ کی جس نے سب سے پہلے تو روکی کو فون سیدھے سالار کو فون کرتا اور کہتا ہے میں تجھے وہاں بزنس کو بڑھانے کو بھیجا تھا لیکن بزنس کس دشا میں بڑھے گا اور کس حر تک پہنچے گا یہ بھی دیان تجھے ہی رکھنا ہے خبر ہے کہ کسی انڈر ورلڈ مافیا کو اپنے بزنس سے تکلیف ہو رہی ہے اب اس کے جواب میں سالار اسے کہتا ہے پتہ نہیں بھائی میں بزنس کو بڑھے لیول پر سنبھالتا ہوں چھوٹے موٹے گنڈوں کو اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میرا دھانی نہیں جاتا سنتے ہی روکی اسے صرف ایک بات کہتا ہے کبھی کسی چھوٹے موٹے گنڈے کو نا انڈر ایس کی مات کرنا ایک چیٹی ہی ہاتھی کو پلٹنے کے لیے کافی ہوتی ہے اور یہ ہی ان دونوں کی جس کے لیے وہ ایک تیر سے دو نشانے لگانا چاہتا تھا جس میں پہلا نشانہ تھا دنیا کے زیادہ سے زیادہ ہتھیار اور گولٹ کا بزنس اپنے ہاتھ میں لینا اور دوسرا روکی اصل میں وہ یہ سب بزنس اپنے نام سے چلا سکتا تھا لیکن روکی کی طرح دیتا اور اسے انڈر ورلڈ میں صرف ایک نام چاہیے تھا انڈر ورلڈ پر راج کرنے والا اور روکی کو مارنے والا سالار لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنا دوسرا تیر چلا رہا تھا خود مافیا گینگ پر جو ایک طرح روکی کو مارے گی اور سالار دوارہ روکی کی سینا بھڑکائے گی اور انہیں ختم کر دے گی یہاں سے KGF بھی اس کی اور انڈر ورلڈ بھی لیکن اب کیا وہ اپنے ان سپنوں کو پورا کر پائے گا کیا روکی کو مارنہ سچ میں اتنا ہوگا آسان اب سوال تو بہل دوستو بہت سارے ہیں ام پتا تھا وہ ایک دن موسٹ وانٹ گینگ سٹر بنے گا پر اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے پتا مومبائی پولیس کے ایک ہیڈ پتا پڑتا تھا اس کا پریبار اتنا غریب تھا کہ وہ ایک سمیں کی روٹی کے لیے بھی مہتاج ہوا کرتا تھا اور اس غریبی کے چلتے اسے ایسا راستہ اپنانا پڑا جسے آج اسے دنیا بھر کی پولیس ڈھون رہی ہے ویسے تو بچپن میں وہ بڑا شانت سو بھاو کا تھا لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس نے چوری دھوکہ ڈھڑی اور دکیتی کرنا شروع کر دیا اور وہ ایک گینگ سٹر اور ڈان باشرو دادا کے گریہوں میں شامل ہو گیا اور اس نے بہت سارے لیگل بزنس کرنے شروع کر دی جیسے کی سونے کی تسکری ریل اسٹی جبرن وصولی اور ڈرکز کی لیگل سپلا ہے لوگ اسے ڈونگری کا راجہ کہتے تھے وہ 1986 میں بھارت چھوڑ کر دبائی بھاگ گیا تھا اور تب سے بھارت کی سرکار اسے ڈھون رہی ہے اسے انڈ گبرمنٹ دوارہ 1993 کے مومبائی ہملوں کے ماسٹر مائن گھوشیت کر دیا گیا ہے ڈاؤ نے اپنے جیون میں بہت سارے لیگل بزنس کی ہے جیسے ڈرکز کی سپلا کی اس نے 2018 کے مومبائی حملوں میں کی میکلز کی سپلا کی تھی ڈاؤ نے نہ جانے کتنے ہی مردرز کی ہے اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی بھارت سرکار اسے ابھی تک پکڑ پانے میں اس پھل رہی ہے نہ جانے وہ آگے اور کتنا اپراد کرے گا راگے چل کر کتنے ماسوموں کو اپنا شکار بنائے گا ایسے یہ گینگسٹر کی کارنی لے کر آ رہے ہیں ویجے کیرا گندور اپنی اگلی فلم KGF3 میں کے لئے بنے رہی ہمارے ساتھ آپ کو آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا سب سے بڑا سائیبر فرود نمسکار دوستو میں آپ کے دوست اور ہوسٹ اوشین آپ سواگت کرتی ہوں آپ کے پسند میرا چانل پولی ریس ٹوڈیوز میں یہ کہانی ہے اندیا کے سب سے بڑے سائیبر فرود کی دو کاسموز کو آپ ریٹیو بینک جو اندیا کے سب سے پرانے بینک میں سے ایک ہے جس کے ہیڈ کورٹرز پونے میں لوکیٹید ہیں گیارہ اور تیرہ اوگست دو ہزار اٹھار کو کچھ انٹرناشنل ہیکرز کی ایک ٹیم نے کاسموز بینک کے سرور کو ہیک کر جیسے پیمنٹ سیٹلمنٹ پلیٹ فرم سے مل رہی ہے در اصلا ہیکرز نے کور بینک سسٹم کو ہیک کر کے ان ایک ٹیو کر دیا تھا جس کی وجہ سی بینک کو ان ٹرانزیکشن کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل نہیں مل پا رہی تھی ان ویسٹیگیٹرز اس ہیک پیچھے کا پلان ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ان پتا چلتا ہے کہ بینک کے ایٹی ایم انفرسٹرکچرز کو مالور کے کمپرومیس کیا ہے ایک بار جیسے ہی وائیرس ایٹی ایم سے ہوتا ہوا بینک کے انفرسٹرکچر میں انٹر ہوا اس نے ایٹی ایم اور سی بی ایس نے کلون ایٹی ایم کارڈ کی مدد لی انویسٹی گیٹرز کو آگے جاج کرنے پر پتا چلا کہ ان ہیک ایٹی ایم کارڈ کی دیٹیل بھی دارک نیچ سے ایسی کی ایسی انفرمیشن سیل کی جاتی ہے کیونکہ ہیک ایٹی ایس اور ایٹی ایم کنیکشن بھی کیا تھا اس لیے ایٹی ایم سے نکالا گیا کوئی بھی پیسہ بینک میں نہیں شو ہو رہا تھا 11 اگست کو 3 بجے سے رات 10 بجے تک ہیک اینڈیا سمیت 31 کنٹریز میں 80 کرو روپیز ویڈ روکی تھے لیکن ہیکر یہاں بھی نہیں روکے اور تیرہ اگست کو ہیکرز نے کاسموز بینک کے پیسو کو سویفٹ کے تھو ہنگ کانگ سانگ بینک کے ALM ٹریڈنگ لیم میں ٹرانسفر کرنے کا پلان کیا جب سویفٹ کو اس ٹرانزیکشن کو لے شک ہوا تو اس نے کاسموز بینک کو انفرم کیا اور سائیبر فروڈ کا پتا لگایا پونے پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کے دم پر اندیا میں 18 سسپیکس کو آریسٹ کیا جنہوں نے ایٹیم سے پیسہ ویڈرو کیے تھے لیکن یہ کسی کنکلوزن پر نہیں پہنچ پائی کیونکہ پولیس نے جن لوگوں کو آریسٹ کیا تھا انہوں نے کیونکلوز ایٹیم سے پیسہ ویڈرو کیے تھے جس کے بار انہیں چھوڑ دیا گیا آج تک پولیس سائیبر فروڈ کے پیچھے کے ماسٹر مائنگ کو نہیں پگڑ پائی ہے لیکن اب بھی یہ کیس چل رہا ہے اور پولیس ہن ہیکرز کی تلاش میں امید ہے کہ اس بار کجی بھائی کچھ ایسا ہی سائیبر فروڈ کرتے نظر آئیں گے اور دنیا بھر کا پیسہ اور سونا لوٹیں گے تو اب ہم آپ سے جان چاہیں گے کہ یہ کہانی کیسی لگی اور اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک ان شیئر ضرور کر دیجے گا ایک پیون بنا گول سمگلر یہ کہانی ہے انڈا ورڈ ڈان ٹائگر میمون کی جس کا جن 1960 میں ممبئی کے علی روڈ علاقے میں ابراہیم مشتاق عبدال رزاق ندیم میمون کے طور پہ ہوا تھا ابراہیم کے پریوار میں ماتا پیتا کلاب پانچ چھوٹے بھائی تھے ابراہیم کے پریوار کی حالت بہت خراب تھی اس لئے ٹیل تک پڑھنے کے بعد اس نے بینک میں پیون کی نوکری کرنی شروع کر دی حالانکہ یہ نوکری زیادہ دن تک نہیں تکی کیونکہ ابراہیم کے کام کو لے کر بینک کے مینجر سے جھگڑا ہو گیا ابراہیم پیون کی نوکری چھوٹنے کے بعد کچھ دنوں کام کی تلاش میں کافی بھٹکا تب جا کر اسے ڈرائیور کی یاکوب کا کام دیکھ نگ کچھ سالوں کے اندر ابراہیم کی دوست پاکستان کی سمگلر توفیق سے ہو گئے جس کے بعد ابراہیم جلدی ایک بڑا نام بن گیا اپنے کام کو لے کر ایک مضبوط پلان اور فوٹائل پان کی وجہ سے ابراہیم کو ٹائگر نام دے دیا گیا سمگلنگ سے کمائے ہوئے پیسو سے ابراہیم نے ممبئی میں کچھ دکانوں کی شروعات کی لیکن 1992 میں ممبئی دنگے میں ابراہیم کی دکانوں میں توڑ فوڑ کر دی گئے جس کے بعد وہ کافی زیادہ غصہ ہو گیا اور اس نے مہینوں بعد 12 مارچ 1993 میں ممبئی ویپنز کی فنڈنگ کی جب کی اس پورے دھما کے کنجام ابراہیم نے اپنے بھائی یاکوب مینون کے ساتھ مل کر کیا تھا اس دھما کے بعد ٹائلر دیش چھوڑ کر بھاگ گیا ہے بات میں انڈیان انڈیجنس ایجنسی کو ابراہیم پاکستان کراچی میں ہونے کا پتا چلا ابراہیم آج بھی انڈیان خفی ایجنسی کی لیس میں موس مانٹ کرمینل کے طور پر شمار ہے حالان کی وہ اب بھے پولیس کی پکڑ سے پہار ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی بتائیے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر یوں تو ایک ایسا گینگسٹر بننا جو کی اپنے اور اپنے گینگ کی پوری زمداری اٹھائے اور ساتھ ہی اپنے آس پاس کے سبھی لوگوں میں اپنا ڈر بنائے رکھے ایسا بننا کوئی آسان کام نہیں جہاں جہاں فلموں میں ہمیں ایسے ہی کئی گینگسٹر دیکھنے کو مل چکے ہیں جو کہ شاید سے ہسی مزاق والے کردار دکھائے گئے ہیں وہی اصل زندگی میں ایک گینگ چلانا اور اس کے ساتھ اپنے دشمنوں سے آگے رہنا ایک بہت مشکل کام ہے لیکن ایک ایسی فیمیل گینگسٹر رہے چکی ہے جس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی سے ڈر دی نہیں دراصل امر نائک نام کا ایک ایسا گینگسٹر ہوا کرتا تھا جس کا بہت بڑا گینگ تھا اور اس کا ڈر پورے شہر میں فیلا ہوا تھا لیکن اس کو ایک اٹیک کے بعد اپنے شوک کو چھوڑنا پڑا اور وہ زندگی بھر کے لیے ایک ویلچیئر کے ساتھ فس گیا جب اس حالت کا اس کے بھائی کو پتا چلا تو ابر نائک کا بھائی جو لندن میں ایک پڑھا لکھا بینکر ہوا کرتا تھا واپس انڈیا لوٹ آیا اور اس نے بھائی کے گیگ کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا اس کا نام اشوین نائک تھا اشوین نائک یوں تو پڑھنے میں کافی زیادہ تیز تھا لیکن اصل زندگی میں اسے ضرورت تھی ایک ایسے ساتھی کی جو کسی سے نہ ڈرتا ہو اور اس کی مدد کی اس کی بیوی نیتا نیتا ایک ایسی ساتھی میں ان کے دشمن بھی بہت بڑے ہو گئے ایک بار ایک ایسے اٹیک میں اشوین نائک کو تارگیٹ کیا گیا اس کے بعد اشوین کو ایک گولی لگی اور اسے دیش بھی چھوڑنا پڑا اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی نے اکیلے پوری گینگ کی ذمہ داری سنبھال سے اتنے بڑے گینگ سٹر میں تبدیل ہوتے دیکھ کافی زیادہ پریشان ہو گیا اور اس وجہ سے اشوین اور نیتا کے بیچ بھی ایک بہت گہری درار آگئی اس کے بعد نیتا کو اپنے پتی یعنی کی اشوین کے آرڈر پر مروا دیا گیا جہاں اس کے بعد نیتا نے اپنی جان تو گوا دی لیکن آج بھی تیتا ایک ایسی گینگ سٹر کے نام سے جانی جاتی ہے جس کو کسی کا ڈر رہی تھا کسے پتا تھا افغانستان کے گاؤں می چنمہ سادھارن سا ایک لڑکہ آگے جا کے ممبئی کا مافیا ڈون بنے گا جی آج کے کہانی ہے کریم لالا کے بارے میں کریم لالا کے بچپن کا نام کریم شیخ تھا کریم لالا 1920 کے دشت نے افغانستان سے ممبئی آیا وہ بہت گری پریبار سے تھا ممبئی میں ان کا پریبار ساؤت بومبی کے سب سے گھنی آبادی والے علاقے بھنڈی بازار کے پاس بس گیا شاید ممبئی آنے کے پہلے اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ایک گانگ بن جائے گا لیکن یہاں کی چکا چوند نے ایک معمولی انسان کو گانگ سٹ میں تبدیل کر دیا اور ممبئی آنے کے بعد اس کا گانگ کریر شروع ہوا جتیا پشتون کے ایک شیخ سے قریب لالا بننے کا سپر شروع ہو گیا لالا نے جلد ہی پتھان گانگ کا چیف بننے کے کام اور ستھان کا ویبھاجن کیا اپنے سمی میں لالا کے سمبند بولیوود سیلیبرٹیز سے کافی اچھے تھے وہ اکثر بڑی ہستیوں کو اید اور پاٹیوں میں بھلایا کرتا تھا 1970 سے لے 1980 کے دشک میں بولیوود سیلیبرٹیز اس کے سمبند بڑھنے لگے تھے کریم بڑے 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 بزنیس کرنے کے بھارت کی سرکار اسے کبھی پکڑ نہیں سکی ایسے ہی گانگ سٹر کی کہانی لے کر آرہی ہے KGF کے makers KGF 3 میں جس میں گانگ سٹر گولڈ کی سمگلنگ کر بہت بڑا کاروبار کھڑا کر لیتا ہے تو آپ کنے excited ہے موووی کے لیے ہم ایک کامن سیکشن میں ضرور بتائیں ہم پھر ملیں گے ایک نئے اور چھج پٹی ویڈیو کے ساتھ ہیلو میں ہوں پرنبائن ویلکم تو بڑی گراغ سٹوڈیوز دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک ڈرگ مافیا ہے لیکن پیبلو اسکوبار جیسا کوئی بھی نہیں پیبلو اسکوبار بھوری دنیا میں کینگ آف کوکین کے نام سے پیمز تھا پیبلو اتنا شاتر اور خطرنا تھا کہ دوسرے خونکار تستر بھی اسے ہفتہ دیتے تھے دشمنوں نے پیبلو کو مارنے کے لینا سولہ عرب روپے خرچ کر دیئے تھے پیبلو نی نائنٹین سیونٹی کے دشک نے کوکین کے کاروبار میں خدم رکھ تھا اس دوران اس نے انہیں مافی کے ساتھ مل کر میڈلین کارٹل بنایا تھا پیبلو نے ڈرکز کے دھندے میں کافی پیسہ کمایا تھا اسی کے دشک نے دنیا بھر کے قریب 80 فیصدی بزار پر پیبلو کے میڈلین کارٹل کی بھاگی داری پیبلو کو مروانے کے لیے نا اس کے دشمن وں نے 16 عرب روپے خرچ کر دیئے تھے لیکن کوئی سفلتہ نہیں ملتے پیبلو کے کاروبار میں جس کسی نے بھی ٹام گڑھائی نہ اس نے اس کی حتی کروا دی اپنے دشمن کی کار بنگ سے اڑو آنا ہو یا پھر کسی بڑے نیتا کی جان لینا ہو پیبلو کے لیے یہ سبب و معمولی بات ہو گئی تھی اس نے پیسنجر سے بھری فلائٹ تک اڑوا دیا تھا کتنا ہی نہیں کولمڈیا کا راشتر پتی بننے کے لیے اس نے سپریم کوٹ تک کو بنگ سے اڑا دیا تھا بتا جاتا ہے کہ پیبلو نے چار ہزار لوگوں کی حقیہ کروائی تھی جس میں قریب دو سو نیائے بھیش اور ہزار پولیس پترکار اور سرکار عدھکاری شامل تھے پیبلو اسکوبار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے درکس کے دھندے سے اتنا پیسہ کما لیا تھا اسکوبار کے پاس اتنا کیش تھا کہ وہ ہر مہینے قریب 2500 امریکی ڈالر کو صرف ربو بین خرید میں پہ ہی خرش کر دیتا تھا جس پہ وہ اپنے پیس کو بان سکے پیبلو کے پاس امریکہ کے مشہور میامی بیچ 3500 ورگ فیٹ میں فیلا ایک آری شان بنگلا بھی تھا پیبلو اسکوبار ویمان کے ٹائروں میں کوکین کو چھپا کر ایک دیش سے دوسرے دیش میں بیچ دیتا تھا پیبلو کا اوی افصائے اتنا بڑا تھا کہ ویمان ہیلکوپٹر کار اور ناؤو کے علاوہ اس میں امریکا کوکین نے جانے کے لیے دو پندوبیا بھی کھڑی بیچ اور ایسی ایک گینگسٹر کی کہانی لے کر آرہے ہیں KGF3 میں جس میں گینگسٹر گولڈ کی illegal smuggling کر کر ایک بہت بڑا کاروبار کھلا کر لیتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں BollyGrad studio جب بھی گینگسٹر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں خونکھار آدمی کا چہرہ سامنے ہمیشہ نظر آتا ہے لیکن ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن اور ایسے ہی کسی گینگسٹر کی شکل ایک خونکار آدمی سے ملتی جولتی نہیں ہوتی بلکہ ایک پھولی سی عورت سے ملتی جولتی ہے جی ہاں کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب گجرات میں سنتوک جڈیجا نام کی ایک گینگسٹر نے اپنا کمال سب کو دکھایا پہلی نظر میں آپ کو جڈیجا کو دیکھ ایسا نہیں لہے گا کہ یہ ایک شاتر گینگسٹر ہو سکتی ہے ان کی شکل ایک دم پیاری سی گجرات عورت کے جیسی ہے لیکن ان کی موت کے سال و بعد بھی آج بھی پور بندر راجکوٹ والے علاقے میں ان کے نام کا کہر سب جانتے ہیں دراصل جڈیجا نے اس راستے کو تب چنا جب ان کے پتی جو ایک سال میں کام کرتے تھے ایک مل میں ایک بہت ہی دل دہلا دینے مرڈر کا شکار بنے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پتی کا بدلہ لینے کیلئے پولیس کے پاس نہیں جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آم سے مل میں کام کرنے والے آدمی کی موت پولیس کے کی وہ بدلہ لینا نہیں جانتی وہ کارٹیا وارڈ علاقے میں مافیا کوین کے نام سے جان گئی اور انڈر ورلڈ میں سب سے زیادہ مشہور عورتوں میں سے ایک مانی جاتی ہے یہ نہیں بلکہ کرائیم اور بدلے کی اس دنیا سے ایک الگ دنیا بھی انہوں نے بسائی وہ 1990 سے لے کر 1995 تک جنتہ دل کی ایک candidate کے طور پر بھی جانی جاتی ہے وہ اس سمیے کے لیے اس علاقے کی ایم 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 بھی رہی ہے وہ مشہور چمن بھائی پٹیل کی کافی قریبی دوست بھی تھی اس گینگ سر نے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے اور اپنے پتی کے بدلے سے انڈر ورڈ میں اپنا نام پھیلا دیا ان کی لائف پہ ہمیں انسپائر ایک بہت مشہور فلم بھی دیکھنے کو ملی ہے جس کا نام ہے god جس شبانہ آزمی نے ان کا کردار نبھایا وہ ایک ایسی گینگ سٹر ہے جو کی اپنی کہانی سے کسی بھی بہت بڑی فلم کو انسپائر کر سکتی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا KGF chapter 3 میں بھی ہمیں کوئی ایسی لیڈی گینگ سٹر کی کہانی دیکھنے کو ملے گی ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور دیکھتے رہی ہمارا چانل بولی گراد سٹوڈیوز ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر اپنا نام بنانا کوئی بھی آسان کام نہیں ہے لیکن اگر آپ کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ آپ اپنے اور گینگ کے سبھی ساتھیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور ساتھی میں اپنا ڈر اپنے آس پاس کے سبھی لوگوں میں برقرار رکھ سکتے ہیں تو آپ سے بڑا گینگ سٹر کوئی نہیں من سکتا کیوں تو ہم نے کافی زیادہ کم ہی لیڈی گینگ سٹر کے بارے سن آئیے وہی لیڈی گینگ سٹر اکثر کسی نہ کسی بڑے ڈان یا پھر کسی بڑے گینگ سٹر کی کوئی رشتے دار ہوتی جس نے مشکلوں کے سمیں میں اپنے گینگ کی رکھ مدد کر سکتی ہے جی ہاں شلپہ کھنکار گینگ سٹر سمد کھان کی کافی اچھی دوست ہوا کرتی تھی یوں تو شلپہ کس کس جرم کے پیچھے تھی یہ آج تک پتا نہیں چلا لیکن یہ بات سب جانتے تھی کہ جب بھی ان کی کسی دوست یا کسی ساتھی کو کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو شلپہ اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ وہ اپنے گینگ کے سب لوگوں کی مدد کر سکے کئی بار ان کے کافی ساتھیوں کو پیسے سے اور کئی کرائم سے مدد کری تھی لیکن سب سے مشہور داستہ ہے جب انہوں نے اپنے کیا گیا تو شلپہ نے اسے کار میں بٹھا کر فرار کر دیا کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل سمد گھان جب رہا ہوا تو پولیس اسے ایک دوسرے ماملی کے لیے ارسط کرنے تیار تھی اور اسے پھر سے جیل بھیجنے کی پھر آت میں تھی رہائی کے وقت جب شلپہ نے اپنی گاڑی میں اسے بٹھایا تو روڈ کے دوسری طرف پولیس اس پر نظر گڑائے بیٹھی تھی لیکن اترے میں شلپہ نے تیز رفتار کار نے انٹری اور سمد کو لے کر پر ہو گئی سمد خان ایک ایسا گینکسر تھا جو کی مشہور ڈان کریم لالا کا بھتی جا تھا ایسے میں شلپہ جاویری کے کریم لالا کے ساتھ بھی کافی اچھے تعلق رکھتی تھی کچھ سمد خان کی گولی مار کر ہتیا کر گئی لیکن شلپہ جاویری کا نام آج بھی لوگ اس کہانی کے لیے جانتے ہیں یکوزا گینگ ایک جاپانی گینگ ہے جو کی ستار می شتابدی میں بنا تھا اسے برا پومین جنجاتی کے لوگوں نے مل کر بنایا تھا اسے جاپانی کی سب سے چھوٹی جاتیوں میں سے ایک مانا جاتا تھا ان کے ساتھ بہت برا بیوار ہوتا تھا لوگ انہیں اپناتے نہیں تھے اور نیچا دکھاتے ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا اور ان کی اندیکھی بھی ہوتی تھے ایسے میں ان لوگوں نے چوری ڈکیتی اور جوے جیسے کالے دھندے اپنا لیے یہ جنجاتی بھی دو حصوں میں بٹی بکوٹو اور ٹیکیا ٹیکیا ورگ کے لوگ چوری ڈکیتی سے ملے سامان کو بازار میں بیجتی اگر تھے وہیں پکوٹو جوے کے دھندے چلا رہے گے یہ لوگ دھیرے دھیرے پورے جاپان میں فیمس ہونے لگے اور ان کے سددسیوں کے سنکھیا بھی بڑھنے لگے آگے چل کر یہ یکوزا کے نام سے پہچانے جانے لگے یہ جاپان ملنگ عوید نرمان پروپٹی ڈیلنگ کیڈناپنگ اور ویشی ورطی جیسے گیر کانونی کاموں میں بھی اپنی جگہ بنانے لگے اس طرح یکوزا جاپان کا سب سے خطرناک گنگ بن گیا پرثم ویشو یود کے مقت اس گانگ کے سددسیوں کی سنکھیا قریب دو لاک تک پہنچ گئی جاپان سرکار نے 2007 میں بتایا تھا کہ وہاں اور دوسرے دیشوں میں 102 ہزار یکوزا میمبر اکٹیویٹ تھے یہ سبھی 2500 الگ الگ پریبار سے سمبند رکھتے ہیں مگر اویب ان کو جہاں بڑا گلاس بھر کر دیا جاتا ہے وہیں کوب ان کو گلاس میں تھوڑی ہی شراب دی جاتی ہے ایسا اس لیے کہ ڈرنک میں آپ کا عہدہ پتا چلتا ہے ڈرنک زیادہ مطلب status میں بڑھا حالکہ اس گیانگ کے بہت سے نیئم ہے جو اسے بہت خطرنا بنا گئے اگر کسی گیانگ میمبر نے کوئی گلتی کی یا دوسرے صددسے کے ساتھ گلت محار کیا تو ایسا کرنے والوں کو اپنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی ملی کا اگلا بھاگ کاتنا پڑتا ہے ایسا ہر گلتی پر کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ یکوچا کی پہچان بھی کافی درد ناف ہے اور ایسے ہی گینگ کی کی کہانی لے کر آ رہے ہیں ویجے کرنگ دور اپنی اگلی فلم KGF कری میں جس میں ایک gangster gold کی illegal smuggling کر کے ایک بہت بڑا کاروبار کھڑا جب بھی بھات Underworld ہی آدھی ہے تو اس میں داؤ ڈبراہیم کا نام ہمیشہ آتا ہے داؤ ڈبراہیم ایک ایسا نام ہے جس کے کہنے سے ہی ممبئی کا کمیشنر تک بدل گیا جاتا ہے ڈاؤ ڈبراہیم کاسکر کا جن 26 دسمبر 1955 کو مہاراشتر کے رتنا گری میں ہوا تھا ڈاؤ ڈبراہیم کے مات پتہ بہت ہی سیدھے سادھے انسان تھے ڈاؤ کے گئے تو وہ چوری loot اور drug supply جیسے crimes کو انجام دینے لگا ڈاؤ کا کبھی بھی پڑھائی میں من نہیں لگا اس نے اپنی بوری آدتوں کی وجہ سے اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ داؤ ابراہیم نے اپنا بچپن کریم لالا حاجی مستان جیسے ڈاؤ کو دیکھ کر گزارا ڈاؤ کیونکہ ان لوگوں سے پرہ بھائی تھا اسی وجہ سے وہ آگے جا کر کریم لالا کے گروپ میں شامل ہو گیا لیکن اس کے بعد ڈاؤ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنی الگ گینگ بنالی 19 80 تک ڈاؤ نے اپنا نام ممبئی کے انڈرورڈ کی دنیا میں سب سے اوپر بنائے رکھا اسی وجہ سے داؤ کی پہنچ بولیور انڈسٹری سے لے گیمبلنگ کے دنیا تک پہنچ گئی تھی داؤ کا آتنک 80 دشک میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اب لوگ کو دھمکا کر فیروتی لینے لگا تھا ممبئی پولیس اسے پکڑنے کے پیچھے کافی دنوں ستھی لیکن وہ انہیں چکمہ دے دکھر دبائی بھاگ گیا اسی دوران اس کی ملاقات دوسرے ڈاؤن سے ہوئی جس کا نام چھوٹے راجن تھا دونوں نے مل کر بھارت کے باہر سے کرائم کو انجام دیا داؤد ویدیش میں بیٹھ کر کئی آتنک سمو اور اپنی گین کی مدد سے بھارت میں کئی کرائم کو انجام دیتا رہا 12 مارچ 1993 کو ممبئی میں کئی جگہ بھاری بوم دھماکے ہوئے حالکہ اس دھماکے کے بعد چھوٹے راجن اور بھارت پاکستان پر پریشر بناتا رہا لیکن داؤد بھی اپنے ٹھکانے کو لگتار بدلتا رہا جس وجہ سے وہ آج تک بھارت کی پکڑ میں نہیں آ پایا داؤد نے کئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ داؤد آتنکی اور سامہ بن لادین کو بھی جانتا تھا 2030 میں داؤد کو انڈیا اور US سے دوارہ ایک global terrorist announce کر دیا گیا ہے تو درشکو یہ تھی بھارت داؤد ابراہیم کی کہانی ایسی اور کہانیاں جاننے کے لئے دیکھتے رہی ہمارے چانل پولیگراد سٹوڈی پولیگراد لے کر کہا جا رہا ہے کہ روکی اس بار نہ امریکا کر کر سکتا ہے جہاں پہ اس کے کو پریشان کر رہی تھی اس کارن جانس کو ہارلیم اس کی بڑی بہن میبل کے پاس دیش دیا گیا آلیم نی یورک کے پڑوس میں ستھت ایک شہر ہے جانس ہائی سکول سے ڈراؤ آؤٹ ہو گیا تھا یہ وہی وقت تھا جب گانگسٹر ویلیم حیویت نے جانس کو سن کلیر اور جانس کا مقصد تھا کہ وہ نی یورک ماب شہر شل کے خلاف یوت کی شروعات کر اس لڑائی میں 40 لوگوں کے مردر کے علاوہ کئی لوگوں کی کتناپنگ بھی ہوئی وہی کچھ ہی وقت میں جانس کے لیے نائک سودے کے ساتھ دچ کی ٹیم یہ لڑائی ہار گئی اس لڑائی میں جانس نے ڈچ کی ہتھی کر دی تھی جانس نے اس دوران اپنا گیمبلنگ پا بھی دندہ بنائے رکھا تھا جانس اب افریکن امریکن کمیونیٹی میں فیمس ہو گیا تھا اور لوگ نہ اس کا سممان کرنے لگے تھے 1952 میں جانس کی امریکہ کی میکزم جیٹ کے سیلیبرٹی سیکشن میں پرکاشت ہوئی کہ ان کی سمگلنگ کرنے کی وجہ سنا جانس کو اس سال 15 سال کی جیل کی سزا سنائی گئی دو سال بعد جیٹ کے crime سیکشن کے کولم میں جانس کو لے کر ایک خبر پرکاشت ہوئی کہ جانس اب آگے کی اپنی زندگی نہ جیل میں بتائے گا جانس نے سان فرمسسکو کی القatras جیل میں سزا پوری کی حالہ کی 1963 میں جانس جیل سے پرول پر رہا ہو گیا جب جانس رہا ہوا تو اس کا سواگت کرنے کی لئے لوگوں کی پاریٹ کھڑی تھی جانس اپنی زندگی میں 40 سے زیادہ بار ارسٹ ہوا تھا اور قریب دو بار اسے نارکوٹکس کی طرف سے جیل کی سزا ملی تھی جانس جب ہارٹ اٹیک سے مرا تب اس کے اوپر ڈرگز کو لے کئی چارجز لگے ہوئے تھے جانس کی موت 62 سال کی عمر میں 7 شیئر کریں ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں والی گراد سٹوڈیوز کو داؤ ڈبرہیم ایک ایس آدمی ہے جس کے اوپر ناج کتنی ہی بولی ورد فلم بند چکی اور اس کے پیچھے پوری دنیا کی پلس پڑی گئی جہاں اس کو کئی بار دیکھا گیا ہے اور ہر ایک آدمی کو ایک بہت بڑا کرمینل مانا جاتا لیکن اگر ان کے ساتھیوں کے کسی ایک لیڈی گینگسٹر کا نام سامنے آتا ہے تو وہ ہے ریشما ریشما میمو ایک ایسی لیڈی گینگسٹر کے طور پر مشہور ہوئی جسے الگ کرائیم کے لئے جانا جاتا ریشما دراصل 1993 کے سب سے بڑے اور سب سے خدرناک بوم بلاسٹ کے پیچھے پرائیم سسپیکٹ کے طور پر بھی جانے جاتا ریشما میمو اپنے خوف کے لیے پورے ممبئی میں مشہور تھی اور بلیک فرائی جیسے خدرناک ٹیرس اکٹیویٹی کے پیچھے بھی دراصل ریشما میمون ہی تھی اس کا خوف اور اس کا کہر اتنا زیادہ تھا کہ ممبئی پولیس نے دراصل اس کے بارے میں کسی کو انفرمیشن دینے کے لیے پچیس ہزار کا کیش پرائیس رکھا تھا لیکن اس کے بعد بہت کم لوگ ریشما میمون کے بارے میں جانکاری دینے کے لئے پولیس کے تیریس elements سے بھی تعلقات رکھتی ریشما میمون اتنی بڑے بڑے کرائیم کے پیچھے مشہور تھی لیکن ممبئی بوم بلاس کی بات اس کا خوف اور اس کا ڈر بہت زیادہ فیل گیا بوم بلاس کی بات سے ہی ریشما اور ٹائگر دونوں ہی ممبئی پولیس کی لسٹ میں سب سے اوپر ہے لیکن آج تک ریشما میمون کو پولیس پکڑ نہیں پائی ہے اور اس کا ٹھکانہ کہا ہے اور اس کا الگ پلان کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتی ایسے بڑے اور مشہور گینگ سب سے ہٹ کر سامنے آتی کیونکہ اس کے بارے میں ممبئی پولیس ابھی تک بہت کم جانتی تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا KGF chapter 3 میں ہمیں کسی ایسے ہی گینگ سٹر کی بارے میں دیکھنے کو ملے گا ایسے کہانیاں ہمیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس فلم کے لئے لوگوں کے بیچ بھاری excitement اور جوز دیکھنے کو مل رہا تھا اب یہ فلم جب بھی تھی ٹیٹر میں آئے گی کیا دھماکہ ہوگا یہ تو فلم کے ریلیز ہونے کے یاکوب انگلیش میڈین کے سکول سے پاس ہوا اور ہائر سٹڈیز کے لئے بی کم کی دگری خاصل کی باد میں 1990 میں Chartered Accountant یعنی PCA بن گیا 1991 میں یاکوب نے اپنے بچپن کے دوست چیتن مہتا سنگ مہتا آنڈ میمن اسوشییٹس کی شروعات کی یہ کمپنی اصل میں Chartered Accountancy فرم تھی حالانکہ دوست کے الگ ہو جانے کے ایک سال بعد یاکوب نے اپنی خود کی فرم اے آر اینڈ سن سکھولی جو کی اس کے پتا کے نام پہ تھی یہ کمپنی اتنی سفل رہی کی یاکوب کو Best Chartered Accountant of the year کا عوارڈ میمن community دوارات ملا جردی یاکوب نے اپنی کمپنی تیج رات انٹرناشنل کی شروعات کی جو کی پورشن گل میں اور میڈل ایس میں میٹ کے پردکس کی ایک شامل تھی ایک انٹیو نیور کے طور پر ملی سفلتا کے بعد یاکوب نے ماہن درگا کے پاس ستھ ایک بیلڈنگ کے چھے پلاٹس میں انویس کی یاکوب اپنے بھائی ٹائگر میمن اور داؤد کو فانانجل ازیسٹ کٹا تھا 1993 میں پوری ممبئی دھماکے سے ہل گئی تھی اس دھماکے میں 2.7 لوگوں کی جانے گئی تھی چپکی 700 سے بھی ادھ لوگ اس دھماکے دھماکے پولس نے 1994 میں یاکوب کو پورے پریوار کے ساتھ گرفتار کر گیا تھا یاکوب کے خلاف حملے میں مدد کرنے اور اپسانے کے لئے کیس پائیل کی گئی یاکوب پر دوشیوں کے لئے فلائٹ کی ٹکٹ بک کرانا حملے میں شامل ہونے گاڑیوں کا انتظام کرنا جیسے آروپ لگے یاکوب کے دوارہ کی گئی دیعا کی اپنیل کے باوجود کوٹ نے اسے 2007 میں فانسی کی سزا سنائی یاکوب کو اس خطنہ کے 22 سال بعد یعنی 30 چھلائے 2015 کو فانسی کی سزا سنائی دی گئی یاکوب کو جس دن فانسی دی گئی اسے دن اس جنگ دن بتا تو یہ کہانی 1993 کے ممبئی حملے کے آروپ یاکوب نیمن کی ایک سی ایک ایسا انوکھا انت شاید کسی نے سوچا ہوگا پہل دوستو کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں ایک سے بڑے ایک مافیا ہوئے ہیں لیکن پابلو اسکوبار جیسا کوئی پابلو اسکوبار پوری دنیا میں king of cocaine کے نام سے کھیات پھ پابلو اتنا شہتر اور خطرناک تھا کہ دوسرے کھنکھار تسکر بھی اس کو ہفتہ دیتے تھے اتنا ہی نہیں دشمنوں نے پابلو کو مارنے کے لیے 16 عرب روپے خرچ کر ڈالے پابلو نے 1970 کے دشک میں کوکین کے کاروبار میں قدم رکھا تھا اس دوران اس نے انیے مافیاں کے ساتھ مل کر میڈلن کارٹل بنائے پابلو نے ڈرگز کے دھندے میں کافی پیسہ کمائے تھا اسی کے دشک میں دنیا بھر کے قریب 80 فیصدی بازار پر پابلو کے میڈلن کارٹل کو بھاگی پابلو ایسکوبار کے کاروبار میں جس کسی نے بھی ٹانگ ڈائی پابلو نے اس کی ہتیا کر دی اپنے دشمن کی کار کو بم سے اڑھانا ہو یا پھر کسی بڑے نیتہ کی جان لینا پابلو کے لیے یہ سب معمولی بات ہو رہی تھی پیسنجر سے بھری فلائٹ تک کوڑ وا دیا تھا اتنا ہی نہیں کولمبیا کا راشتر پتی بننے کے لیے اس نے سپریم کوٹ تک کو بم سے اڑھا دیا تھا بتایا جاتا ہے کہ پابلو نے چار ہزار لوگ کی حتیہ کروائی تھی جس میں دو سو نیائے تھی پلس پترکار اور سرکاری ادھکاری شامل تھے پابلو اسکو کار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈرگز کے دھنٹے میں اتنا پیسا کما لیا تھا کہ پوری کمائی کا دس فیصدی حصے کو یوں چوہے ہی کتر گئے تھے پھر انہیں دیمک لگ گئی تھی اسکو بار کے پاس اتنا کیش تھا کہ وہ ہر مہینے قریب دھائی ہزار امریکی ڈالر تو صرف ربر بینڈ پر ہی کھرچ کر دیتا تھا پابلو کی طاقت کا انتازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے کولمبیائی سرکار پر دباب بنا کر اپنے لیے خود ہی خاص جیل تیار کر دوران اس نے شرط رکھی تھی جیل کے کچھ کلومیٹر تک پولس نہیں آ سکتی پابلو اس کو بار امریکہ کی جیلوں میں جانے سے ڈرتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کے آخری دن امریکہ کی جیلوں میں نہ بھی دے اس کے لیے پابلو نے امریکہ کے سامنے کولمبیا کے پورے کرز کو اتارنے کی پیشکش تک کر دی تھی بادلے میں اس نے پرتیرپن قانون میں بدلاف کی مانگ بھی دی تھی بابلو کو چوالی سال کی عمر میں گولی مار لی تھی لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اس نے خود کو گولی مار لی تھی کیونکہ وہ کسی کھڑا کر لی سواغ سب ہماری آج کی اس ویڈیو میں یہ کہانی ہے دوست گرومنی کے نامی گینگ سٹر کالوز لہیدر کی 1949 میں جن میں کالوز لہیدر کے پتا ایک انجینئر تھے اور اس کے ماں ہاؤز وائف تھی کالوز کے تین بھائی بھی تھے اچھی فاملی سے بلونگ کرنے کے باوی جو لہیدر بری سنگت میں پڑ جاتا ہے اور یہ سے وہ افراد کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھتا ہے لہیدر نے کالوز کو چوری کرنا اور انہیں بیچنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی وہ امریکہ اور کیانیڈا کے بیچ چوری کی کارز کی تسکری بھی شروع کر دیتا ہے لیکن اس کا یہ دھندہ زیادہ دنوں تک نہیں چلتا ہے اور پولس کی گرفت میں آجاتا ہے جیل میں اپنی سزا کارتے سمیہ وہ دیسائیڈ کرتا ہے کہ کار کی تسکری نہیں بلکہ کوکین کے بڑھتے بازار کا لاب اٹھائے اس کی ساتھ ہی وہ money laundering اور تسکری کے بارے میں بھی انفرمیشن نکالتا تھا لینا اور جیل زیریا ہوتے ہی نشیلی دواوں کی تسکری کا ایک چھوٹا ساتھ دھندہ شروع کر دیا اس کے لیے انہوں نے دو امریکن لڑکیوں کو ہائر کیا جو ان کے لیے کوکین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانس پر کر دی دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے کچھ سمیے بعد وہ ایک plane کو بھی چھوڑا لیتے اور ایک پروفیشنل پائلے کی مدد سے امریکہ میں کوکین کا بزنس کرنا شروع کر کر اچھا خاصا نام ہو گیا تھا 1970 کے دشک میں لوس اینجل اس ویگاس نیو یورک میامی جیسے اور بھی کئی شہروں کے لوگ ڈرگز کو ایک نیسیسیٹی کی طرح دیرے لگے تھے اور اس لئے کوکین کی مانگ اور بھی بڑھ گئی تھی سمی بعد رنجشوں کے چلتے لہی اور جان الگ ہو جاتے لیکن اس کے بابجود وہ اپنا بزنس جاری رکھتا ہے اور دور دور تک کوکین کی سمگلنگ کرتا ہے 1970 کے اینڈ تک یو ایو ایس میں جتنی زیادہ کوکین کی دیوان تھی اتنی زیادہ سپلائر بھی تھے اس لئے ہر ایک سپلائر نے اپنی تیریٹری مارک کر لی 1978 میں لہیدر کو سب سے بڑی اچیویمنٹ ملتی ہے جب لہیدر تو بہماس کے ایک آئیلنڈ کے بارے میں پتا چلتا ہے اس آئیلنڈ پر وہ اپنے کوکین کی سپلائی کرنے لگتا ساتھ ہی اس کے پلین کی لانڈنگ کے آجا اسکوبار کے ساتھ مل کر ایک ٹھلایلنڈ کے خلاف کیمپیئن کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ نیشنل لیٹن و شروع کرتے ہیں جس سے انہیں تین کانگریشنل سیتز ملتی ہے جس میں سے ایک تو اسکوبار کو ہی ملتی ہے لیکن 1984 میں کولمبیا کے جسٹس منسٹر جاتا ہے ساتھ اس گھٹنا سے کو کین کے بزنس پر بھی اثر پڑھنے والا تھا کولمبیا کے پریزیدن نے ایک سٹرڈشن کے لیے ہر ایک انڈیویجوال کی لسٹ مگائی تھی اور جس میں لیدر کا نام بھی شبار ہوتا ہے سرکار لیدر کے سبھی بینک اکاؤنس کو سیل کر لیتی ہے اور وہ بلینیر سے سیدھا آ جاتا ہے بینک رپٹ والی لسٹ پہ جیان دوستو پولس سے بچنے کے لیدر جنگلوں میں چھپ جاتا ہے جہاں اس کی کھانے پینے کی ویوستہ اس خواہ ہی کراتا لیکن لیدر کو وہاں کچھ ہیلپ ایشوز ہوتے ہیں جس کے باد میڈیکل ہیلپ کے لیے اس کو بعد اسے باپس بلا لیتا ہے کولمبیا میں لہیدر کا الاج چھلتا ہے لیکن پولس کو اس بارے میں پتا چل جاتا ہے اور اسے ارسٹ کر لیتی ہے جس کے بارے اس کے اوپر کیس چلنے لگتے لہیدر لہیدر کی سزا ہوتی ہے اور 2020 میں خالات زیادہ خراب ہونے پر کولمبیا سرکار اسے جیل سے رہا کر دیتی ہے اب اس کا جیل سے باہر ہی الاج چل رہا ہے تو یہ تھی کولمبیا کے ایک ڈرگ ڈیلہ کی کہانی اور ایسے ایک مافیا کی کہانی پر بیس ہونے آنے واری اگر آپ دیر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے تو ڈیسکرپٹن باکس میں ڈیئے گئے ڈراب لنک پر کلک کریں اور اس اپنی دیڈلی ڈان کی یہ کہانی ہے 21 جانوری 1897 کو اٹلی میں جن میں ویٹو جن ویسے کی ویٹو کا جن اٹلی میں ہی ہوا سیانو کے لئے ہی کام کرنے لگا تھا لیکن ویٹو سلف میر مافیا تھا اس لئے وہ ہمیشہ سے ہی کچھ بڑھا کرنا چاہتا تھا کچھ سمیل لکی لوسیانو کے اندر کام کرنے کے بعد اس نے پوری طرح سے سوچ لیا تھا کہ وہ موقع پاتے ہی کچھ الگ کرے تھا وہ خود کی ہی ایک crime family empire بنانا چاہتا تھا جس میں اسے کسی کے اندر کام بھی نہ کرنا پڑے وہ موقع کی تلاش میں تھا اور لکی نے اس کا ساتھ دے لیا ایک موڈر کیس کے چلتے لکی لوسیانو کو 30 سال کی جیل ہو جاتی ہے اور ویٹو کو بھی یو ایس کا سٹیزن شپ مل جاتا ہے اور وہ لکی لوسیانو کی گدی بھی سمبھان لے لگتا ہے لیکن اب ایف بی آئی کی نظر لوسیانو پر پڑ گئی تھی کیونکہ ویٹو کو یو ایس کی سٹیزن شپ مل گئی تھی اس لئے اب اس کی خرائم اور ہسٹری بھی ریکارڈ ہونے لگا تھا ایف بی آئی اسی سلسلے میں ویٹو سے پوچ تاج کرنا چاہتی تھی اور اگر ویٹو کی سچائی سامنے آتی تو اس سے اس کی سٹیزن شپ بھی واپس لے لی جاتی اور اسی جیل بھی ہو جاتی جس کی وجہ سے اسے ایف بی آئی سے بھاگنا پڑ رہا تھا ایف بی آئی کی نظر اس پر ہی تھی اور بچنے کے لیے وہ اپنے ہوم کنٹری اٹلی آجاتا ہے اس کے جاتے ہی اس کی جگہ فرانک کیسٹیلو لے لیتا ہے اپنا سب کچھ خو جانے پر بھی ویٹو اپنا سلف کانفیڈنس نہیں ہی خوتا ایک پاورفل فورس وہ پھر سے بنا لیتا ہے اور وہ وہ وہاں بھی اپنا ٹیرر قائم کر لیتا ہے یو ایس جانے کے بعد نائنٹین ففٹی میں اس نے وہاں کے ایک مافیا کارلو گیمبینو کے ساتھ ٹیم بنائی اور انہوں نے آپس میں ایک پلان بنائی کہ وہ آلبرت آنستیسیا اور فرانک کوسٹیلو کی ہتھیا کر دیں گے کیونکہ وہ دونوں اس سمجھ کے مافیا لیڈرز بنے تھے اور ویٹو کو اس کے غدی بھی واپس چاہیے تھے ان کا عیم تھا کہ وہ کارنٹ لیڈرشپ کو بدل دیں گے جو کی ہے لوسیانو فیملی اور آنستیسیا فیملی کی پلانک اکارڈنگ گیمبیو آنستیسیا فیملی کو ختم کرے گا اور ویٹو لوسیانو فیملی کو اور مارنے کے بعد وہ خود کی ایک فیملی بنائیں گے 1957 میں آنستیسیا مارا گیا اور کوسلو وہاں سے پھا گیا جس کے بعد یو ایس میں دو نئی فیملی گیمبیو اس کی فیملی کو گیمبیو سنبھان لگا لیکن جب وہ جیل میں اپنی سزا کٹ رہا تھا تب ہی ایک بیماری ہو جاتی ہے اور 1969 میں اس کی موت ہو جاتی ہے اس کی موت کے پچاس سال بعد آج بھی جنوویسے فیملی اسی نام سے بلائی جاتی ہے ویٹو جنویسے کا ٹیرر کی وجہ سے لوگ اس سے ڈیڈلی ڈا مافیا میوزیم ڈا موب بوس جیسے ناموں سے بلاتے کیجی ایسے ہی موت کی سٹوری پر بیس سٹوری دکھائی جانے والی ہے تو آج کی ہماری کہانی یہ ختم ہوتی ہے ایک امریکن کریمینل کی امریکہ کا ایک ایسا گانگسٹر جسے عوام کا نمبر ون دشمن کہا جاتا تھا اور اس کا نام ہے جان ڈیلنجر جان کا جنم 22 جانوری 1903 میں انڈیانا میں ہوا تھا اسے بچپن میں سب جان ہی کہ بلاتے تھے لیکن جیسے ہی یہ جوان ہوا اس کا نام جاک رابی رکھ دیا گیا کیونکہ یہ کرنے کے بعد پولیس سے بہت فورتی سے بھاگا کرتا تھا جان بچپن سے چھوٹی موٹی چوریا کرتا رہتا تھا جس کے بعد اس کے دانے اسے نیوی میں بھرتی کر دیا کچھ مہینے وہاں سیٹھنے کے بعد اس کا من بہا نہیں لگا اور ایک دن سب سے چھپ کر وہ وہ سے بھاگ جاتا ہے پھر واپس اپنے ہوم ٹاؤن آ جاتا ہے واپس آنے کے بعد اس نے 1924 میں بڑے اپرات کی طرف اپنا پہلا قدم رکھا کافی سمیے سے اس کی نظر اندیانا کے گروسری شاپ پر تھی اس نے سوچا کہ اب وہ اس گروسری شاپ کو نہ اپنا نشانہ بنائے گا اور ایک دن موقع پاتے ہی اس نے اپنے کچھ دوستوں کے نہیں لگ رہا تھا اس لئے کچھ دنوں وہاں رہنے کے بعد وہ جیل سے فرار ہو گیا اور اپنی گینگ کو لے شکاگو بھاگ آیا وہ سبھی شکاگو پہت جاتے ہیں اور وہاں جان ڈیلنجر اپنی گینگ کو چوری اور ڈکیتی کیلئے تریننگ دینا شروع پر لیکن انہوں نے ڈیسائی کیا کہ شکاگو میں وہ کوئی چھوٹی موٹی چھوٹی نہیں کریں گے جان ڈیلنجر ان سبھی کو بینک لٹنے کی ٹریننگ دیننے لگا اور دیرے دیرے کر کے وہ امریکہ کے سبھی چھوٹے بڑے بینک کو لٹنے لگے اور کچھ سالوں میں جان ڈیلنجر اور اس کا گانگ آمریکہ کا بینک لٹنے والا سب سے بڑا گانگ بن گیا 1924 میں جان ڈیلنجر کی ملاقات بیرل سے ہوتی ہے اور اسے بہت پسند آتی ہے جس کے بعد وہ اسے شادی کر لیتا ہے لیکن شادی کے بعد ان کے ایکس پینس بڑھنے لگے تھے چوری اور لوٹ کی بھی کوئی کنفرم ٹائمن نہیں ہوتی تھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس پرمننٹ انکم کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے اس لئے اس نے یہ دیسائید کیا کہ وہ اپنی وائیب کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ایک پرمننٹ انکم کا انتظام کرے گا اور اس نے خود کے لئے ایک نوکری ڈھون شروع کر گی شروع آتی سمیں میں جان کو کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی کیونکہ وہ نہ زیادہ پڑھا لکھاتا اور نہ اس کے پاس خاص skill تھی لیکن پھر بہت ڈھون دھون میں بڑھتا اور وہ ان کے ساتھ گہری دوستی ہو جاتی ہے 1924 میں اس کے ہی باسکٹ بول ٹیم کے ایک میمبر نے اسے بتایا کہ ہر روز ایک دکاندار پیسوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر نا ان کے گراؤن کے سامنے سے گزرتا ہے پورے دن اچھا خاص مال کمانے کے بعد وہ شام کو پیسے لے کر باسکٹ بول ٹیم کا دوسرا پلیئر تھا کچھ دوری پر کار لے کر کھڑا ہوگا اور جیسے جان ڈلنجر پیسے چھین کر اس کے پاس آئے گا وہ کار کو تنیزی سے چلا دے گا پیسہ لیتے ہی گاڑی میں بیٹھ جائے اور وہاں سفرار ہو جائے جان کے پاس ایک پسٹل بھی تھی دکاندار جب پیسے لے کر وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے تو جان اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے پیسے چھین لگتا ہے دکاندار جو ہے وہ گھکرا جاتا ہے اور جان سے ہاتھ پائی کرنے لگتا ہے اسی دوران جان کی جو بندوق ہوتی ہے زمین پر گر جاتی ہے اور موقع پاتے ہی جو دکاندار ہوتا ہے پسٹل کو اٹھا لیتا ہے اور جان کے اوپر ٹرگر کرتا ہے یہ دیکھ کر جان ڈھر جاتا ہے اور کار کی طرف بھاگ لگتا ہے اسی شور کو سن کر چوہرائی کی پولیس بھی وہاں آجاتی جسے جس کے بعد اسے کچھ سمیے کے لیے کوٹ دوارہ بیل مل جاتی ہے لیکن اس بیل کا بھی پورا فائدہ اٹھایا اور بہار آتے ہی بہت سارے ہتیار اور اسلموں کو اکھتہ کرنا شروع کر دیا جیل میں رہنے کے دوران اس نے اچھا خاصا کانٹیکٹ وہاں بنا نہ ہی لیا تھا اور انہی سورسز کے ذریعے نا اس نے اپنے دوست ہنری اور ہومر کے پاس جیل میں ان آتیار وں ہر بار وہ لوگ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے تھے اب یہ کیس فیڈرل بیورو آف انویسٹیکیشن یعنی کی ایف بی آئی کو سوپ آگیا پہرے تو ایف بی آئی نے جان کو پبلک اینیمی نمبر وان کا خطاب دے دیا اور جان کو پکرنے کے لیے اپنے سورسز کو شام کو اپنی وائف کے ساتھ جب مووی پیٹر سے بہار آتا ہے تو سامنے کھڑی پولیس موقع دیکھتے ہی اس پر فائرنگ شروع کر دیتی ہے اور بس اسی طرح امریکن پبلک کے اس اینیمی کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس بار KGF 3 بے سوپر سٹار یش جان ڈیلنجر کا ہی کردار میں باتیں نظر آئیں گے اور فلم میں انہی کی کہان ایک ادرش آیا جائے گا اور ایسی ہی مافیا کی سٹوری سے انسپائر ہوگی KGF 3 کی سٹوری اور آج کی ہماری یہ کہانی یہی ہوتی ہے ختم آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی میں پرنما لیتی ہوں اب آپ سبھی سے اجازت یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی سبسکرائب کرنا نہ بولگراد سٹوڈیوز ساتھ ملتا تھا اوڈیوز ایکشن جسے آپ محسوس کر سکے ہالوڈ میں گانگسٹر فلموں کا ٹرنڈ کافی پرانا لیکن بھارت میں ایسی فلموں کا ٹرنڈ قریب سال 1950 سے شروع تھا اس کے پہلے فلموں میں گانگسٹر ہوتا تھا لیکن فلم گانگسٹر کی نہیں ہوتی 1989 میں ریلیز ہوئی فلم پرند 1998 میں ریلیز ہوئی فلم ستیا کو کلٹ کلاسک گانگسٹر فلم کہا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان دو فلموں کے بعد درشکو کو کچھ ایسا کلاسک نہیں دیکھنے کو ملا ہے حالان کہ انورا کشپ نے فلم گانگس اور بسپور سے سابیل تاریخ کو شوش کی لیکن شاہر گانگسٹر کو بنانے سے تھوڑا سا چھوٹ گئے وہی ویب سیریز میں سیفرک گیمز اور مرزا پر نے درشکو کو وہی خون چکھایا جس کا نشہ جڑ جائے تو اترنا تھوڑا مشکل ہوتا دوستو لیکن یہ سوپور ویب سیریز ایک بڑا سوال اپنے ساتھ ملاتی ہے کیا بڑے پرتے پر گانگسٹر کی موت ہو چکی ہیں پھر ریلیز ہو اس آؤ کے بہترین فلم اکی پی ایجی 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 خوش پا جس نے ایجی مونسٹر سے ملویا جنہوں نے ایکشن ہی ننی بلکہ دائل آف بازی اور مار پیٹ میں ایک دم 70 کی فلم کے گانگسٹر کی یاد دلا دی لیکن گانگسٹر فلم کی شروع اندیا میں کی سوال بتا دے کہ سال 1947 کے آس پاس کے جو پورے دیش میں دیرے دیرے لوگوں نے ممبائی کی اور روک کرنا اب دیکھئے نا 1940 اور 50 میں بنی فلمیں بھی اسی بات کی گواہ دیتی ان فلموں کی لیسٹ میں ایک کس مر جو 1943 میں آئی دی سنگرام 1950 فورک اکتما 1954 1954 1955 آوارا 1951 شری چار دی 1955 اور بازی 1951 شامل ان سبھی فلموں میں ایک ٹی بکھائی گئی جب الگ الگ اپنے علاقی اور راج جن ساب سے چھوٹے چھوٹے گینگ بننے لگے جیسے الابادی گینگ راپوری گینگ یا پھر کنگ گینگ سال 1920 سے 30 کے دشاق میں ہی Hollywood نے gangster filmوں پر کام کرنا شروع کر دیا تھا یہا تک کہ اس وقت کی ان کی فلموں اور کالا جیسی فلموں میں گینگ سٹر کو اپنے ہی انداز میں دکھایا اور اگر بات ساؤت ہی کرے تو انہیں ہمیشہ پہ ہی Hollywood فلموں سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے ٹائ ایکشن top priority ہوتا ہے اور ویلن کو ایس ہیرو سامنے رکھا جاتا ہے جیسے ساؤت میں KJF franchise اور pushba تھی جن میں ان رولز کے لیے ایسے ہیرو کو چنا گیا جو لوگوں کو پہلے سہی کافی پسند تھے اور لوگ انہیں ہیرو کے الابا اور کسی رو پہ دیکھ روکی اور عدیرہ دونوں ہی ملند پر ہم نے اور آپ نے صرف عدیرہ کو ملند کی کیوں نئی بات ہے نا چبکہ کام تو دونوں ایک ہی کر رہے دیں سمگلنگ لیکن یہاں فرق آیا پھر سبھائیتر کا جس نے اس کی کہانی لکھی جسے روکی کو لوگوں کا ہیرو بنانے کے لیے ایموشنل تچ دیا روکی کی کہانی کو ماں سے جوڑا ماں کی ایموشنل تچ کو لوگوں سے ریلیت کیا روکی کو غریبوں کا مسیحہ بنایا ایک سچا عاشق بھی بنایا جسے ایک ویلن کو ہیرو کی کتگری میں لاکش کھڑا کر دیا اور یہ کمال کسی اور کا نہیں اسی رائٹر کا تھا جسے فلم کی کہانی کو لکھا جو ہے ہمارے پرشانت دی تو فلم کی کہانی اور hero villain ناؤ سبھ رائٹر ہی create کر سکتا ہے اگر رائٹر ہیرو میں اچھی qualities include نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے ہمیں روکی دا مونسٹر نہیں ملتا KJF3 کی کہانی بھی ایسی ایموشنل ٹچ پر لکھی جائے گی جو لوگوں سے کنیکٹ کر پائے آپ کو کیا لگتا ہے کہانی کو اچھا موڑ دے پائیں گے ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں دوستو اور اگر ایسی ویڈیو پسند آئی ہو تو like شیئر ایسی اب KJF پر ہاتھ جمانے کے لیے دو ٹیمز میں لڑائی ہونے والی ہے سلا روکی اور رمکہ بھگیرہ تو چلی اب اتنے دنوں سے چلتے آرہے اس سسپنس کو تو دیکھیں آخر کس کی ہوگی جیت لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کی لیے ایک بڑی خبر ہے اگر آپ بھی سنیما انڈسٹری سے جڑنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے جاب لنک پر کلک کریں اور اس اپر اپر دھار منتری کی شکتیوں کا استعمال کر سب کو آرڈر دیتی ہے کی کی جی 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 روکی اسے دیکھ کر کہتا ہے میں جانتا تھا تم یہی ہو گی بے وفو نہیں ہو تم روکی کہتی ہے ہاں بے وکوف تو تم ہو روکی ہر بار تم ہاری جی نہیں ہو سکتی اس بار تو تم گئے اور وہ اندر سے روکی کے سب گولڈ فیلڈز وارے کرنچاریوں کو لے کر آتی ہے جو برمیکہ کی طرف ہو جاتے ہیں روکی یہ دیکھ کر حیران طرف ہو جاتا ہے روکی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے پر وہ ایسی پرستی کے لئے بھی تیار تھا وہ ایک دم سے الٹی دشا میں بھاگ میں لگتا ہے تینوں اس کا پیچھا کرتے ہیں اور روکی بھاگتے بھاگتے گیٹوی آف انڈیا پر آجاتا ہے اور وہاں ایک موٹر بوٹ لے کر سمندر میں سوار ہو جاتا ہے باقی تینوں بھی اس کے پیچھے ایسا ہی کرتے ہیں لیکن روکی موٹر بوٹ میں سوار ہونے کے بعد ایک شپ پر چڑھ جاتا ہے جس میں سارا سونا ہوتا ہے وہ تینوں بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سلار اور بھگیرہ تو شپ میں آ جاتے ہیں لیکن رمکہ وہاں نہیں آپ اس کے بعد سلار بھگیرہ اور روکی کا آمنہ سامنا ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ اوپر سے ہیلیکوپٹر آ کر بھگیرہ اور سلار کو مار ڈالتا ہے رمکہ وہاں کھڑی رہ جاتی ہے روکی کہتا ہے بھڑی بے وکوف اتنی ترگم کام تم میں تو اتنی اکل ہونی چاہیے کہا تھا نا چاہتا نہیں جنگ ہو لیکن اگر ہوگی تو جیتوں گا میں ہی اور وہ اپنا سارا سونہ ہیلیکوپٹر میں لے کر پراد ہو جاتا ہے اور دوستو جہاں آپ کو لگے ہمارے ساتھ اور سبسکرائز کریں ہمارے چانل بولی گرات سٹوڈیوز کو جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ KGF 3 کی سٹارٹنگ کیسے ہونے والی ہے اور کیسے میکرز نے KGF 3 کی اینڈنگ میں ہمیں کنفیوز کیا جہاں ایک طرف KGF چیپٹر 3 کا نیا ڈرافٹ اوپن ہو رہا تھا وہ دوسری طرف رمیکہ سین روکی کے ان تین سال کے فورن کرائمز کی ریپورٹ دیکھنے جا رہی تھی لیکن اصل میں روکی کے ان تین سال کے کرائمز اس نے کبھی کیے ہی نہیں تھے وہ سارے کرائمز اصل میں سلا کی چھوڑی گئی تھی یعنی سمندر کی گہرائی تھے اور جیسا ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ روکی نے سمندر میں سارا سونا صرف اس لئے بہایا کیونکہ وہ بس اپنی ماں کو دیا وادہ پورا کر رہا تھا کیونکہ ادھیرہ کے مرنے کے بعد روکی سوال کے تار بھی جڑے ہیں روکی کیونکہ تین سال کے کرائن سے یا کہیں بزنس سے سلا جہا روکی کے گول کو سپلائی کرتا تھا وہاں سے اس نے ہائی ٹیک مشینری ویپنز اور بڑے بڑے جہاز اٹھائے تھے جس میں سے کچھ چوپرز تھے کچھ شپز تھے کچھ پرائیویٹ جیس اور دو سب مرین انہی میں سے ایک سب مرین تک پہلے وہ تبوت پہنچ گئی اور وہاں سے سمندر کی ستے پر رکھ دیا اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس نے سارا سونا اپنی ماں کو صوب دیا لیکن کہیں نہ کہیں نہ اس کا وعدہ بینا کسی جنجھٹ کے انڈیا سے باہر بھی جا سکے اور کوئی اس کے پیچھے بھی نہ آئے اس لئے اس نے خود ہی انڈیا نیوی کے ساتھ یو ایس اور انڈونیشن نیوی کو ایک ہی فیکس بھیجا اور وہاں بھلا لیا کیونکہ ان کے سامنے اگر روکی ختم ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑا خطرہ تل جائے گا اب سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ اس کی پوری KGF کی سینہ تو اب وہاں سے جا چکی تھی جنسے اس کا کوئی بھی کونٹاٹ نہیں تھا تو اس کا جواب بہت سیمپل ہے روکی کو وہاں سے بچانے آیا تھا وہ جس کو روکی پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا سلار جی ہاں سلار ہی تھا وہ بہت پہلے ہی KGF چھوڑ کے جا چکا تھا سلار اور جس کے بارے میں کو کوئی خبر بھی نہیں تھی تو وہ بنا کسی کی نظروں میں آئے آسانی سے روکی کو بچا سکتا تھا اور یہ پر تھا وہ سمون کے اندر موجود اس سب مرین پر کسی کا دھیان نہیں تھا کسی کا فائدہ اٹھا کر سلار اس سب مرین سے روکی کو لے کر نکل گیا لیکن رکھو ذرا کیا کہانی یہ ہی ختم ہو گئی بلکل نہیں کیونکہ یہ تو بس کہانی کی شروعات تھی ابھی تو روکی کی اصلی سٹوری شروع ہونا باتی ہے جہاں روکی سلار کے ساتھ مل کر پہلی بار اپنی ایک ٹیم بنائے گا اور کیا کیا کرے گا یہ ہمیں دیکھنا ابھی باتی ہے بس آپ لوگوں کو نہ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا اور پھر ہم ملیں گے بہت جلد کہانی کی ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں ساتھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بولی گراج سوڑی روکی نے بدل پلان کیوں ملایا روکی نے جمی کارٹر سے ہاتھ کیسے سولہ کنٹریز میں موسٹ وانٹڈ بنا روکی کی جی چاپٹر ٹو کے اینڈ سین میں جب سے کی جی چاپٹر ٹھری کا ہنٹ دیا گیا ہے تب سے ہی اس پر فین اپنی پریدکشن کر رہے ہیں جسے دیکھتے ہوئے آج ہم لوگ آپ کے لیے لائے کی جی چاپٹر ٹری کی سٹوری ویڈیو سٹارٹ کرو اس سے پہلے آپ لوگ کو ایک ایمپورٹنٹ بات بتانا چاہتی ہوں اگر آپ اس سین دنیا سے جڑنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے جاب لنک پر کلک کریں اور اس اپورٹ شنیٹی کا بھرپور فائدہ اٹھائیے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب راکی انٹرنیشنل بھی بڑا ہو رہا تھا تب راکی سی مل انڈونیشیا گولڈ مائن کو مال ایک ساتھ میں اس نے راکی کو ایک آفر بھی دیا اور وہ آفر یہ تھا کہ اگر راکی مائکل نام کے ڈان کو مار دیتا ہے تو وہ اس انڈونیشیا کی گولڈ مائن کا 50% پارٹنر بنا دے گا جس راکی ایک سی کرتا ہے اور مائکل کو مار دیتا ہے لیکن مائکل کو مار دے ہی اس پر حملہ ہو جاتا ہے اور حملہ کرنے والے گولڈ جاتی ہے اور وہ راکی کو مارنے کا پلان بناتی ہے اب اس کے آگے کی کہانی جس کے بارے میں راکی کو پتا چل گیا تھا اس لئے راکی نے سارے سونے کی سپلائی بند کر دی تھی راکی جانتا تھا کہ بھارت میں رہتے ہوئے KGF کا سونا بھارت سرکار سے چھپانا مشکل ہے اس لئے راکی نے امریکا کے جمی کارٹر سے ہاتھ ملایا اب راکی نے جمی کارٹر کے مدد سے KGF کے گولڈ کو بھارت سے باہر لے جانے کا پلان بنایا اس مشن کو پورا کرنے کے لئے راکی کو سکسٹین دیش کے کئی گانسٹرز کو مارنا پڑا جس کے چلتے راکی سکسٹین دیش میں موسٹ وانٹ بن گیا بندرے گرو پانڈین کے وشو غات اور ادھیرہ دوبارہ رینا دیسائی کی ہتیا کے باد راکی نے اپنا پلان بدل دیا تھا اب راکی اپنے شپر جو گول لے سمندر میں اترہ تھا وہ گول کجی اف کا نہیں بلکہ انڈونیشیا کی گول مائن کا تھا کجی اف کا گول تو جمعی کارٹر کی مدد سے راکی نے پہلے ہی انڈیا سے باہر نکال دیا تھا اور انڈونیشیا نیوی بھی راکی کے دوارہ بھیجے گئے فیکس ملنے کے بعد انڈین اوشن نے پہنچ گئی سمندر میں راکی کے گرنے کے بعد جمعی کارٹر نے راکی کو بچا لیا تھا اور یہ سارا فلان راکی نے پہلے ہی بنا لیا تھا مطلب راکی ابھی زندہ ہے اور کجی اف کا سونا بھی راکی کے پاس ہے اب یہ سب جاننے کے ہلو دوستو میں نیتن آپ کا سواگت کرتا ہوں کارٹر سٹوریوز میں آج کی یہ کہانی ہے ایک امریکن پرنگل کی جان ڈیلنجر اپنی گینگ کو چوری اور ڈکیتی کے لیے ٹریننگ دینا شروع کر دیتا ہے لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ شکاگو میں وہ چھوٹی بینکس کو لوٹنے لگے اور کچھ ہی سالوں میں جان ڈیلنجر اور اس کا گینگ امریکہ کا بینک لوٹنے والا سب سے بڑا گینگ بن گیا انیس سو پنتیس میں جان کی سوتیلی ماں کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد اسے کچھ سمیے کے لیے ایک کوٹ دوارہ بیل مل جاتی ہے لیکن اس نے اس بیل کا پورا فائدہ اٹھایا اور باہر آتے ہی بہت سارے ہتھیار اور اصلہ بارود ان کو اکھٹا کرنا شروع کر دیا جیل میں رہنے کے دورہ اس نے اپنا اچھا خاصا کونٹیکٹ وہاں بنا لیا تھا اور انہی سورسز کے ذریعے اس نے اپنے دوست ہنری اور ہومر کے پاس جیل میں ہی ان ہتھیاروں کو پہنچا دیا جس کے بعد وہ دونوں بھی جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور تینوں نے مل کر ایک نئی گینگ بنا دی جس کا نام ڈیلنجر گینگ تھا انہوں نے بہت سی بڑی بڑی دکانوں کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد بڑی ہی آسانی سے وہ فرار ہو جاتے ان کی اس لوٹ پارٹ سے سرکار اور ناغر دونوں ہی پریشان تھے پولیس کافی سمی جان ڈیلنجر کی اس گینگ کو پکرنا چاہ رہی تھی لیکن ہر بار وہ لوگ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے اب یہ کیس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی کی ایف بی آئی کو سونپا گیا پہلے تو ایف بی آئی نے جان کو پبلک اینیوی نمبر ون کا کتاب دی دیا اور پھر جان کو پکڑنے کے لیے اپنے سورسز کو رگا دیا جس کے ذریعے انہیں یہ پتا چلا کہ جان اور اس کی وائف 22 جولائی 1934 کو مووی دیکھنے جانے والے ہیں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس وہاں پہنچ تی ہے جان شام کو اپنی وائف کے ساتھ جب مووی تیتر سے باہر آتا ہے تو سامنے کھڑی پولیس موقع دیکھتے ہی اس پر فائرنگ شروع کر دیتی ہے اور اسی طرح امریکن پولیس کے اس اینیمی کی موقع پر موت ہو جاتی ہے جس نے اپنے چھوٹے سے ہی گینسٹر کریئر میں لوگوں کو پریشان کر دیا تھا اپنے آکھے سمیہ تک جان اتنا شاتیر ہو گیا تھا کہ اس کی ایک بھی چوری اور ڈکیتی پکڑی نہیں جاتی نظر آئیں گے اور فلم میں انہی کی کہانی کو درشاہ جائے گا ایسے ہی ایک مافیا کی سٹوری سے انسپائر ہوگی KGF 3 کی سٹوری اور آج کی ہماری یہ کہانی یہی پر ختم ہوتی ہے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو یہ کہانی ہے کولمبین crime family کے boss جوسف انٹونی کولمبو کی یہ family نیو یورک سٹی کی پاس سب سے بڑی امریکن مافیا families میں سے ایک ہے ایک تالیس سال کے عمر میں کولمبو کنٹری کا سب سے ین crime boss اس کے ساتھ ہی وہ نیو یورک crime family کا پہلا امریکہ میں جنمہ boss تھا مافیا بننے کے بعد بہت کم سمی میں ہی اس نے اپنا پرچم پورے کے پورے نیو یورک سٹی میں لہرا دیا تھا دوستو kidnapping extortion اور smuggling کے ساتھ اس کے کئی legal business تھے لیکن وہ legal business کے حاصیر تھی اس کا نام نیو یورک کے امیر آدمیوں میں شمار ہو گیا لیکن اس کے اسی پیشے کی بجہ سے اسے اپنی زندگی میں پہلی بار جیل جانا پڑا تھا 1966 میں جب American government Kolombo کے bank balance کو لے کر کچھ شک ہوا تو اسے سمن جاری کیا گیا لیکن جب court میں اس کی تیشی ہوئی اور grand jury نے اسے financial affairs کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کوئی بھی جواب دینے سے ساف انکار کر دیا grand jury کے کئی بار پوچھنے کے بعد وہ شانت رہا جس کا result یہ نکلا کہ 9 مای 1966 Kolombo کو 30 دن کی سزا ہوئی تھی یہ پہلی بار تھا جب Kolombo jail گیا 1977 کے شروع سمیں جو جیل سے رہا کر دیا گیا اور اس کے آزاد ہوتے ہی Kolombo Crime Family کی پرانی دشوری کا آزاد ہونا تی تھا دونوں Crime Families کے بیچ اسی conflict کو ختم کرنے کے لیے Kolombo نے Kolombo کو پیچھے meeting کے لیے invite کیا اس نے offer کیا کہ اگر وہ شانتی کے ساتھ اس conflict کو ختم کر دے گا تو وہ اسے $1000 دے گا لیکن Kolombo نے Kolombo کے اس offer کو ختم دیا یہ کہتے ہوئے $1000 کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ اور خون خرابہ نہیں چاہتا تو وہ انہیں $100,000 دے دے Kolombo نے اس offer کے لیے ساف منہ کر دیا اور دونوں crime families کے بیچ یہ وار ڈالوں کی موت تک continue رہی دوستو 28 June 1971 کو Kolombo Italian American Civil Rights League کے دوارہ Sponsor Italian Unity Deer Rally میں Kolombo Circle گیا تھا جب وہ وہ وہاں سے باہر نکل رہا تھا تب وہاں جیرو میں A. Johnson نام کا ایک gun man Kolombo کے پار تیم گولیاں چلاتا ہے جس میں سے ایک جا کر اس کے سر پر لگ جاتی ہے Kolombo وہ بے کیا جاتا ہے دوستو لگا تار دو مہینے hospital میں رہنے کے بعد اس کی حالت میں تھوڑا سا صدھار آتا ہے تھوڑا سا کچھ گنجائش دیکھتی ہے اور اس سے 28 اگت 1971 کو اس کے بلومنگ گروو کے state میں شفٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو لگا تھا کی اب Kolombo مر جائے گا لیکن اس کی حالت میں صدھار ہونے لگا اس کے دشمن خوشیاں منا رہے تھے اور اس کے crime family کے members دن رات اس کے ٹھیک ہونے کا pray کر رہے تھے اور کافی سمی بعد 1975 میں اس کا right side of the body کام کرنا شروع کر دیتا ہے کرا دیتی ہے جو صرف Kolombo کی موت کے بات کار مائن پر سیکو کا Kolombo crime family کا بوس بنا دیا جاتا ہے اور ایسے ہی ایک Underworld مافیا کی کہانی KGFK chapter 3 میں دکھائے جانے والی ہے پھلال ہماری آج کی یہ کہانی یہ ختم ہوتی ہے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہانی Albert Anastasia کی یہ کہانی ہے ایک ایسے مافیا کی جو لور Manhattan کی گلیوں سے نکل کر نیو یور کی پہنچ سب سے بڑی crime families میں سے ایک پر راج کرنے والا تھا بنائے کمیشن کے کورن mob boss بننے کے لیے boss تھا وہ بھی تب تک کچھ نہیں کر سکتے تھے جب تک کی منانگو برادرز علام نہیں کر لیے اس لئے وہ دونوں decide کرتے ہیں کہ مانگانو برادرز کا مردر کر دیں گے اس سے جنو ویس mob boss بننے سے بھی رہ جائے گا اور Anastasia منانگانو family کا نیا mob boss بن جائے گا اس کے بعد 19 April 1951 کو مافیا history کا سب سے مسٹیری اس مردر ہوا فلیپ منانگانو کی باری مارش لانڈ میں ملی جس میں تین گولیا اس کے سر کے پیچھے تھی اور دو گولیا اس کے دونوں گالوں میں جب اس ماملے کی جانچ میں پولیس نے اس بھائی ونسٹ اس کا پتہ نہیں چل پایا اب انستاسیا منانگانو فیملی کا انڈر گو بوس تھا اس لئے منانگانو پردرز کی موت کے بعد انستاسیا کو منانگانو فیملی کا بوس بننا دیا جاتا ہے بوس بننے کے بعد وہ اور اس کا چھوٹا بھائی انتھنی انستاسیا نے اپنا نام بدل کر انستیش بن جاتا ہے یہ کانٹریک کلر کا ایک گروپ تھا جو کی قریب 700 سے 1000 لوگوں کا مرڈر کر چکے تھے جس کے بعد جنو ویس نے بن سید گائی گانٹے کو کسٹیلو کی مرڈر کے لئے خائر کی 1957 میں گائی گانٹے نے کسٹیلو کے سر پر گولی چاہل گئی کرتا ہے آستاسیا کو مارنے کا پلان بناتا ہے جنو ویس اسے پرامیس کرتا ہے کہ گی گی بینو ہی کچھ فیملی کا بوس بنا دیا جائے گا کارلو اس آفر کو ریفیوز نہیں کر پایا گی بینو دوسرے مافیا جو پرو کاسی سے بات کرتا ہے اور پھر وہ دونوں آنستاسیا کو مارنے کے لیے گی بردرز کو ہائر کرتے ہیں آنستاسیا کی فیوریٹ باربر شاپ شیراتن ہوتل کے باتم فلور پر تھی اسے اپنی داڑھی شیف کرنا بہت پسند تھا دکان میں جب باربر نے آنستاسیا کے مو پر ٹوول رکھا تب دونوں گی دکان کے اندر گھستے ہیں آنستاسیا پر پانچ گونیا چلا دی اور اسی سمیے اس کی موت ہو جاتی آنستاسیا بات کچھ لوگ بہت ہی زیادہ دکھی تھے یش کی آنے والی فلم کی جی 3 میں بھی ایسی ہی ایک بڑے گینگ سٹیوری دکھائی جانے والی آنیے کولمبین کرائیم فیاملی کے بوس جوسیف آنثنی کولمبو کی یہ فیاملی نیو یورک سٹی کی پانچ سب سب بڑی امریکن مافیا فیاملی میں سے ایک ہے جوسیف کولمبو کا جنم 16 جون 1923 کو نیو یورک میں ایک ایٹالین فیاملی میں ہوا تھا اس کے پتہ دن جب وہ اپنی میسٹریس ساتھ مووی دیکھ رہی تی نا ان کچھ دشمن وں بڑی بڑی کولمبو کر دیا تھا کولمبو اپنے پتہ کے نقش قدم پر چلنے لگا تھا کچھ ہی سمیں میں اس نے بیچ اپنا سکھ جمع لیا تھا سب اس کی باتیں سننے لگے تھے اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کے سارے کام ہونے لگے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اگر انہیں پیسے دیے جائیں گے نا تب ہی رفاچی فیملی کے ممبرز کو پریلیز کریں گیلو ایک ہوسٹیج پر ہنڈر تھاؤزن ڈالرز کے دیمان کر رہی تھے ہنڈر تھاؤزن ڈالرز نا رفاچی فیملی کے لیے کافی زیادہ تھے لیکن اتنے ہی چارلز سے کہتے ہیں کہ وہ گیلو کے ساتھ نیگوسی کرے اور ان کے ممبرز کو ریلیز کر آئے رفاچی کی بات کو ماننے کے سوا چارلز کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ اس سمیں رفاچی کرائیم فیملی کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں لینا چاہتا تھا چارلز اس کٹناپنگ کے لیے سزا دینا چاہتے بھی 1961 میں رفاچی کرائیم فیملی کے ہید میمبر جو صرف رفاچی کے آرڈر پر گیلو اس کے کچھ میمبرز کا نہ مردر کر دیا جاتا ہے جس کے بعد جواب کے طور پر جو گیلو بھی رفاچی فیملی کے لوگوں کا مردر کرواتا ہے اور اس کے بعد دونوں ہی کرائیم فیملی ایک ایک کر کر ایک دوسرے کے میمبرز کو مارنے لگتی ہے اور دونوں کے بیچ وار چھر جاتی ہے لیکن اسی سال کے end جو گیلو کو جیل ہو جاتی ہے 1962 میں رفاچی کی 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 موت ہو جاتی ہے جس سے جو سمیں تک شانت رہتی ہے جو رفاچی کی موت کے بعد جوسیف کولومبو کو کولومبو کرائیم فیملی کا افیشل موب بوس بنایا جاتا ہے 41 سال کی عمر میں کولومبو کنٹری کا سب سے ینگ کرائیم بوس تھا وہ اس کے ساتھ ہی وہ نیو یورک کرائیم فیملی کا وو ان لیگل بزنس کے انڈر میں کئی سارے گیر کانونی کام کیا کرتا تھا لیگل اور illegal کام کو بیلنس کر چلنا ہی کولومبو کی خاصیت تھی اس کا نام نیو یورک کے امیر آدمیوں میں شمار ہو گیا لیکن اس کے انہی پیسو کی وجہ سے اسے اپنی زندگی میں پہلی بار جیل بھی جانا پڑا 1966 میں جب امریکن گورنمنٹ کو کولومبو کے بینک بیلنس کو لے کر کچھ شک ہوا تو اسے سمن جاری کیا گیا لیکن جب پورٹ میں اس کی پیشی ہوئی اور گران جیوری نے اس سے اس کے فانانینشل افیرز کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کچھ بھی جواب نہیں دیا اور جواب دینے سے صاف انکار کر دیا گران جیوری کے کئی بار پوچھنے کے بار بھی شانت رہا جس کے ریزلٹ میں 9 ماہ 1966 کو کولومبو کو 30 دن کی سزا ہوئی تھی یہ پہلی بار تھا جب کولومبو جیل گیا کے بیچ اسی کانفرکٹ کو ختم کرنے کولومبو نے گیلو کو 30 میٹنگ کیا اس نے آفر کیا کہ اگر وہ شانت کے ساتھ کانفرکٹ کو ختم کر دے گا تو اسے 1000 ڈالرز دے گا لیکن گیلو نے کولومبو کے سوفر کو ٹھپرا دیا یہ کہتے ہوئے کہ 1000 ڈالرز نہ کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ اور خون خرابہ نہیں چاہتا ہے تو وہ انہیں 100 ڈالرز دے کولومبو نے اس آفر کے لیے ساف منا کر دیا اور دونوں crime families کے بیچ یہ وار ڈالو کی موت تک کنچنیو رہا 28 جون 1971 کو کولومبو italian american civil rites league کے دوارہ سپانسر italian unity day rally میں کولومبس سوکل گیا تھا جب وہ وہاں سے باہر نکل رہا تھا تب ہی وہاں جیرو میں جونسن نام کا ایک gunman کولومبو پر تین گولیاں چلا دیتا ہے جس میں سے ایک جا کر اس سر پر لگتی ہے کولومبو وہی پر بہو شکر گر جاتا ہے سب ہر بڑی میں اس ہسپٹل کی طرف لے جاتے ہیں اس gunman کو کولومبو کے گارز اس ہمیں سمیں وار دیتے ہیں لیکن اس شوٹنگ کا کولومبو پر گہرا اثر پڑا اور سر پر گولی لگنے کی وجہ سنا کولومبو پیرولائز ہو گیا جس کے بعد اس پروز ویلٹ ہسپٹل میں ایدمیٹ کیا جاتا ہے لگاتار دو مہینے اسپتال میں رہنے کے بعد اس کی حالت میں تھوڑا صدھار آتا ہے اور اس 28 اگرست 1971 کو اس کے ہی بلومنگ گروف کے شیفر کیا جاتا ہے لوگوں کو لگا تھا کہ پولومبو مر جائے گا لیکن اس کی حالت میں صدھار ہونے لگا اس کے دشمن خوشیہ منا رہے تھے اور اس کے crime family کے members دن رات اس کے ٹھیک ہونے کا پریے کر رہے تھے اور کافری سمیں بعد 1975 میں اس کی رائٹ سائد آف دو باڈی نے کام کر دیا تھا وہ ریکوور ہونے لگا تھا اور ایک سال کے اندر ہی اندر وہ لوگوں کو پہچان نے بھی لگا تھا لیکن 22 میں 1978 کو اچانک اسے سینے میں درد کی شکایت ہوتی ہے سبھی اسے سنٹ لیوکس ہسپیٹل لے جاتے ہیں لیکن وہاں جاتے ہی کارڈیاک اریسٹ سے اس کی موت ہو جاتی ہے کولمبو کی موت کے بعد کولمبو فیاملی نے جو گیلو کو اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا لیکن انویسٹیکیشن کے بات پولیس کہنا تھا کولمبو کو مارنے والا شوٹر جونسون اکیلا ہی گن مین تھا اس نے خود ہی مارا نہ کی کسی کے آرڈر پر گولیس نے گیلو سے بھی پوشتاش کی لیکن انہیں اس کے اگنسٹ کچھ بھی نہیں ملا کولمبو فیاملی کو گیلو پر ہی شک تھا جس کے ریزرٹ میں 1972 میں کولمبو کرائیم فیاملی جو گیلو کا مرڈر کرا دیتی ہے جو صرف کولمبو کی موت کے بعد کارمائن پرسکو کو کولمبو پرائیم فیاملی کا بوس بنا دیا جاتا ہے اور ایسے ہی ایک انڈرورن مافیا کی کہانی KGF کے چپٹر 3 میں دکھائی جانے والی ہے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی میں پرنی ما لیتی ہوں آپ سے اجازت یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بولیگراد سٹوڈیوز کو سمگلرز راکی کی ہی سوچ رکھتے ہوں اور اپنے سونے پہ کسی اور کی نظر پڑتے ہی وہ انہیں مار ڈالیں گے اب آفریقہ میں ہم سب جانتے ہی ہیں کہ وہاں بہت سونا ہے لیکن بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ میں بھی آکٹیو گولڈ مائن ہے جہاں پہ ممکن ہے کہ راکی وہاں اپنا رکھ کر سکتا ہے راکی کی انٹری جب امریکہ میں ہوگی تو آخر اسے کس طرح کے دشمن ملیں گے جان نے کے لیے ہم آپ کو کچھ امریکہ بیسٹ مافیا سے ملوارہ رہی ہیں جن کے فیچرز کے جیر چاپٹے 3 کے انٹیگون سے ملتے ہوں گے یہ کہانی ہے ڈچ سلس نام کی جرمن مافیا کی آرثر نے 1916 سے 1919 تک ایزا فیڈر اور پریس من کے روپ میں بھی کمپنیز میں کام کیا تھا جس میں امریکن ایکس پریس سے لے کر کلارک لوس لیف کمپنی بھی آگے چل کے آرثر ایک بیلڈنگ میں گھس کر چوری کر پکڑا گیا جس کے بعد اسے روز بیلٹ آئیلنڈ بیز جیل میں بھیجا گیا بتا دے کہ آرثر وہاں سے بھاگ نکلا لیکن جلدی وہ پکڑا بھی گیا تھا جس کے بعد اس سزا میں دو مہینے اور جڑ لکھر کو ٹانیڈا سے نیو یورک تک پہنچ آنے لگی اور اس چیز نے آرثر کو نامی کرمینلز میں جوڑنے میں مدد کی تھی اب یہ وہی دور تھا جب آرثر کا نام ڈچ شل پڑ گیا تھا آگے جا کر شل کی کسی بات کو لے کر شپنگ کپنی سے بہہث ہو گئی تھی جس وجہ سے اس نے شل ٹرکنگ کو چھوڑ دیا اور اس کے بات اس نے ٹالین کمپیٹیٹرز کے لئے کام کرنا شروع کر دیا تھا یہ دور 1920 کے مدھے کا تھا جب شل نے باؤنسر کے روک میں کام کرنا شروع کیا اس کلاب کو جوئی نوئی نام کا کر اپنے آس پاس ڈرنکنگ ڈوائنس کھولے وہ لوگ نیو جرسی میں بنے بیئر کو خرید تھے ٹرک پہ جب ڈرنکس کو لوڈ کیا جاتا تھا تو شل کو ڈرائیونگ سیٹ پہ گن لیے بیٹھ چاہتا تھا تاکی وہ کو ہائی جائکر سے بچا سکی تو درشک آپ کو کیا لگتا ہے آگر کس طرح سے شل بنا ہوگا امریکہ کا بڑا مافیا کیا اس کا کارن بوٹ لیکنگ ہے یا پھر شل نے کچھ الگ لیگل بزنس میں ہی یہ کہانی ایک امریکن کرمینل کی امریکہ کا ایک ایسا گینگ سٹر جس سے عوام کا نمبر ون دشمن کہا جاتا تھا اور اس کا نام ہے جان ڈیلنجر جان کا جنم 22nd جانوری 1903 میں انڈیانا میں ہوا تھا اسے بچپن میں سب جان ہی کہ بلاتے تھے لیکن جیسے ہی یہ جوان ہوا اس کا نام جاک رابی رگ دیا گیا تھا کیونکہ یہ crime کرنے کے بعد پولیس سے بہت فورتی سے بھاگا کرتا تھا جان بچپن سے چھوٹی موٹی چوریا کرتا رہتا تھا جس کے بعد اس نے نیوی میں بھرٹی کر دیا کچھ مہینے وہاں سیٹھنے کے بعد اس کا من وہاں نہیں لگا اور ایک دن سب سے چھپ کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر واپس اپنے ہوم ٹاؤن آ جاتا ہے واپس آنے کے بعد اس نے 1924 میں بڑے اپرات کی طرف اپنا پہلا قدم رکھا کافی سمی سے اس کی نظر انڈیانا کے گروسری شاپ پر تھی اس نے سوچا کہ اب وہ اس گروسری شاپ کو نہ اپنا نشانہ بنائے گا اور ایک دن موقع پاتے ہی اس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس گروسری شاپ کو نہ لیت لیا پر اس کی پہلی لوٹ نے قسمت میں اس کا ساتھ نہیں دیا جیسے ہی وہ گروسری شاپ لوٹ کر وہاں سے بھاگ لگا پولیس اس کے پیچھے پڑی اور کافی دور پیچھا کرنے کے لیکن انہوں نے ڈیسائی کیا کہ شکاگ میں وہ کوئی چھوٹی موٹی چھوٹی نہیں کریں گے جان ڈیلنجر ان سبھی کو بینک لٹنے کی ٹریننگ دینے لگا اور پھر دیرے دیرے کر کے نہ وہ امریکہ کے سبھی چھوٹے بڑے بینک کو لٹنے لگے اور کچھ چھ سالوں میں جان ڈیلنجر اور اس کا گینگ امریکہ کا بینک لٹنے والا سب سے بڑا گینگ بن گیا 1924 میں جان ڈیلنجر کی ملاقات بیرل سے ہوتی ہے اور اسے نا وہ بہت پسند آتی ہے جس کے بعد وہ اسے شادی کر لیتا ہے لیکن شادی کے بعد ان کے ایکس ایک پومننٹ انکم کا انتظام کرے گا اور اس نے خود کے لیے ایک نوکری ڈھون شروع کر دی شروعاتی سمیں میں جان کو کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی کیونکہ وہ نہ زیادہ پڑھا لکھا تھا اور نہ اس کے پاس خاص سکل تھی لیکن پھر بہت ڈھون دھون کھلنے لگتا ہے ان کے بیچ گہری دوستی ہو جاتی ہے 1924 میں اس کے ہی باسکٹ بول ٹیم کے ایک میمبر نے اسے بتایا کہ ہر روز ایک دکاندار پیسوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر نا ان کے گراؤن کے سامنے سے گزرتا ہے پورے دن اچھا خاص مال کمانے کے بعد وہ شام کو پیسے لے کر اپنے گھر جاتا ہے یہ بات جان ڈیلنجر کے نا من میں بیٹ گئی تھی اور اس نے اس ٹیم میمبر کے ساتھ مل کر نا یہ ڈیسائید کیا کہ وہ دکاندار سے پیسو کو لوٹ لیں گے پلان کے اکارڈنگ جان اس کے بیگ کو چھینے گا اور اس کی باسکت بول ٹیم کا جو دوسرا پلئیر تھا کچھ دوری پر کار لے کر کھڑا ہوگا اور جیسے جان ڈیلنجر پیسے چھین کر اس کے پاس آئے گا وہ کار کو تنیزی سے چلا دے گا پیسہ لیتے ہی گاڑی میں بیٹھ جائے اور اسی دوران جان کی جو بندوق ہوتی ہے وہ زمین پر گر جاتی ہے اور موقع پاتے ہی وہ دکان دار پیسٹل کو اٹھا لیتا ہے اور جان کے اوپر ٹریگر کرتا ہے یہ دیکھ کر جان نہ ڈھر جاتا ہے اور کار کی طرف بھاگنے لگتا ہے اسی شور کو سن کر جاتا ہے لیکن جان جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں آجاتا ہے جس کے بعد جان کو 20 سال کی سزا سنا دیتا ہے جیل میں اس کی جیل میں رہنے کے دوران اس نے اپنا اچھا خاصا کانٹ وہاں بنائی لیا تھا اور انہی سورسز کے ذریعے نا اس نے اپنے دوست ہنری اور ہومر کے پاس جیل میں ان ہتیاروں کو پہنچا دیا جس کے بعد وہ دونوں بھی جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور اب تینوں نے مل کر نا ایک گینگ بنا دی جس کا نام ڈیلنجر گینگ تھا انہوں نے بہت سی بڑی بڑی دکانوں کو لوٹا اور لوٹ نے کے بعد بڑی ہی آسانی تھے وہ 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 سے فرار ہو جاتے تھے ان کی اس لوٹ پارٹ سے نہ سرکار اور ناغ گرے دونوں ہی پریشان تھے پولس کافی سمیے سے جان ڈیلنجر کی گینگ کو نہ پکڑنا چاہ رہی تھی لیکن ہر بار وہ لوگ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے تھے اب یہ کیس فیڈرل کی وائف کے دوست سے کانٹاک کیا جس کے ذریع یہ پتا چلا کہ جان اور اس کی وائف 22 جولائن 1934 کو مووی دیکھنے جانے والے ہیں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولس بھی وہاں پہنچتی ہے جان شام کو اپنی وائف کے ساتھ جب مووی ٹھیئیٹر سے بہار آتا ہے تو سامنے کھڑی پولس موقع دیکھتے ہی اس پر فائر شروع کر دیتی ہے اور بس اسی طرح امریکن پبلک کے اس انیمی کی موقع پر ہی موت ہو جا رہا ہے کہ جان ڈیلنجر کا ہی کردار نبات نظر آئیں گے اور فلم میں انہی کی آج کے لیے بس اتنا ہی میں برنمہ لیتی ہوں اب آپ سبھی سے اجازت یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی سبس کرنا نہ بھولیں دیئے ہوئے اس job لنک پر کلک کر اور اس opportunity کا بھر پور فائدہ اٹھا لیجے تو دوستو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر KGF Chapter 2 میں سب سے بڑا ویلن ادھیرہ کو بتائے گیا ہے لیکن KGF Chapter 2 میں سب سے بڑا ویلن ادھیرہ نہیں تھا کوئی اور ہی تھا اور اگر Rocky اسے پہچان لیتا تو Rocky اور KGF کبھی ختم نہیں ہوتے تو کون ہے وہ اصلی ویلن KGF کا ہم آپ بتاتے ہیں لیکن سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ادھیرہ کون تھا آپ کو بتا دے دوستو کہ ادھیرہ سوری وردھن کا بھائی اور کو اپنا کر تاکت ور بن گیا تھا اور اسی لیتے ادھیرہ کا look بھی وائکنگ سے ہی انسپائر تھا ادھیرہ چاہے کتنی بھی تاکت ور بن جائے لیکن وہ اپنے بھائی کے لیے بہت ہی زیادہ ایمان دار تھا دوستو جی ہاں آپ کو بتانے کہ اسی یا اس کے بھائی کے خلاف جانے کی کوشش کرتا اسے ادھیرہ اپنی تلوار سے چھپ کروا دیتا تھا جی دوستو کیونکہ دیا نام کا word تو ادھیرہ کو بلکل بھی پتا ہی نہیں تھا یہ ہم ادھیرہ کے face tattoo سے دیکھ کر ہی سمجھ سکتے ہیں مطلب ہم یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ ادھیرہ کون تھا اور کیسا تھا وہ طاقتور اور لاشوں کا ڈھیر لگانے والا خونکھ خان ضرور تھا اور گنڈا بھی تھا پر وہ اپنے بھائی سوری وردھن کے لئے بہت ہی زیادہ اماندار یعنی اونس تھا اب سوال یہاں یہ آتا ہے کیا سچ میں اس نے گروڑ پر حملہ کر تھا تو دوست اس کا جواب ہے نا بلکل نہیں ارے نہیں بھائی ہم سب نے دیکھا تھا نا کہ سوری وردھن بیمار پڑھا ہوا تھا تب سوری وردھن کہتا ہے کہ ادھیرہ کو چالا کی اور گداری نہیں آتی اسی لئے وہ کافی پیچھے رہ گیا تو جیسے ایمانداری سے اس نے اپنے بھائی ساتھ دیا تھا ویسے ہی اب وہ گروڑا کا ساتھ دے گا تو یہاں ادھیرہ نے بھی ایک شبد بولے بینا اپنے بھائی کی بات چپ چاپ مان لی تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بہت ہی مان دار تھا تو کیسے وہ اپنے بھائی کو دیا وادہ توڑ کر گروڑا پر حملہ کرے گا بتاؤ تو اب سوال آتا ہے کہ کون تھا جس نے گروڑا پر اٹیک کیا اور جب گروڑا نے ادھیرہ پر اٹیک کیا تو ادھیرہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ 22 بھروسے کے بلکل لائک نہیں ہے سوری وردھن گروڑا کو KGF کا سنگھ دیتے ہی گروڑا گروڑا کے اٹیک کروا دیتا ہے اور سارا الزام ادھیرہ کے اوپر لگاتا ہے جب ادھیرہ کو تو اس بات کی خبر تک نہیں تھی کوئی بھنک ہی نہیں تھی اور پھر گروڑا بھی بھڑکا اور اس نے ادھیرہ کے اوپر حملہ کروایا اور یہاں پر گروڑا نے واپس سے اپنی چال چلتے ہوئے ادھیرہ کو پہلے ہی کار سے باہر نکال دیا اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہے نا کی کس نے کروایا تھا گروڑا پر حملہ اور ادھیرہ ابھی تک زندہ آخر کیسے تھا پر ایک بات سمجھ نہیں آرہی ہے کہ گروڑ پانڈیان کو ملا کیا صرف گولی روکی کھل کھل پارلیمنٹ میں آ کر رمکہ سے ان کے سامنے اسے مار کر آ گیا اور گرو پانڈیان نے اتنا ہی نہیں اور بھی کئی سارے کھیل کھیلے ہیں جیسے روکی کے بارے میں انڈریو کو بتا کر اسے KGF میں بھیجنا KGF میں گروڑا کو مارنے کے بعد آدھیرہ کو بلانا اور KGF کے اندر چھپ کر گھوسنے کا راستہ تک بتانا مطلب یہ ہے دوستو کہ آدھیرہ تو یوں بنا ہوا ہے مطلب بدماش بنا ہوا ہے بد نام ہوا ہے اور اصلی کھلاڑی تو گروڑ آنڈیان ہے جس کی وجہ سے آدھیرہ اور گروڑا کو بیچ میں درار آتی ہے اور آپ کو بتانے کہ اسی کی وجہ سے روکی KGF میں آیا اور اسی کی وجہ سے آدھیرہ واپس KGF کے اندر گیا مطلب سارے کانڈ کا ماسٹ مائن گرو پانڈیان ہی تھا تو اب سوال آتا ہے کی کیا سچ میں آدھیرہ کو KGF کا لالچ تھا تو جواب ہے نہیں آدھیرہ کو KGF کا کوئی لالچ نہیں تھا کیونکہ اگر KGF کا لالچ اس کے اندر ہوتا تو وہ خود گروڑا کیا اور خود ہی انڈر گراؤن ہو گیا اب آپ کے mind میں یہ بات آرہی ہوگی کہ جب گروڑا کو لالچ نہیں تھا تو ادھیرہ کیوں KGF میں آیا تو اس کا جواب ہے کہ جب تک ادھیرہ کے KGF پر راج کر رہے تھے تب تک ادھیرہ KGF میں نہیں آیا جیسے کیا لگا روکی مر گیا سونے کو بن کر نکل لے میں تپنا تو پڑتا ہی ہے موسیقی تم اگر سوچتے ہو کہ اپن برا ہے تو تم غلط سوچتے ہو اپن بہت برا ہے اس کے دینے کا طریقہ توڑا آدھا ہے وہ امید پر نہیں زد پر جیا کرتا ہے کیا لگا روکی مر گیا سونے کو بند کر نکلنے میں تپنا تو پڑتا ہی ہے موسیقی تم اگر سوچتے ہو کہ اپن برا ہے تو تم غلط سوچتے ہو اپن بہت برا ہے اس کے جنے کا طریقہ توڑا آدھا ہے وہ امید پر نہیں وہ زد پر جیا کرتا ہے موسیقی موسیقی